فطرتیں سب انسانی تھیں فطرتی ہی تھا وہ رب خون اے خود سے سنی تلوارے تھیں کھیلے حکومت تھا سب کیا وجہ ہے کہ ہر سال محرم کو شیعہ مسلمان ماتم کرتے ہیں اور اپنا خون بہتے ہیں اصل میں یہ وہ واقعہ ہے جس میں محمد صاحب کے مرنے کے بعد ان کے پیارے صحابہ یعنی ان کے ساتھی آپس میں بری طرح لڑے خلیفہ بننے کے لئے خلیفہ یعنی محمد صاحب کا سکسے سر یعنی اترادیگاری جو ان کے بعد مسلمانوں کا رہبر بنتا اور پورے عرب سلطنت پر راج کرتا کیونکہ محمد صاحب کی موث سے پہلے قریب لاکھوں لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور یہی وہ وقت تھا جب مسلم حکومت پانے کے لئے آپس میں بری طرح لڑے تھے اسلام کی شروعاتی ہسٹری اگر آپ کسی مولانا یا مفتی سے سنیں گے تو یہ بالکل آپ کو اس طرح بتائیں گے جیسے کی کوئی برائی اور اچھائی یا مومن اور کافر کی لڑائی ہو مگر جب آپ خود ان کی مقدس کتابوں کو پڑھیں گے تب پتا چلے گا کہ یہ لڑائی برائی اور اچھائی کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی ہے جنہیں صرف خلافت پانی تھی اور اس کے لئے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے ایکس مسلم ہر اینگل سے اسلام کی ریالیٹی مسلم کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ وہ اینگل ہے جس میں اکثر کر کے بات نہیں ہوتی اسی لئے اپنی اس سیریز میں اس اینگل کو بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو بتاؤں گا تاکہ وہ اپنے دماغ میں لگے ایک اور تالے کو کھل سکیں میرا بچپنی شروعاتی دور میں سنی اور شیعہ دونوں ہی مسلمانوں کے ساتھ کافی بیتا ہے اور اس لئے میں اس بات سے اچھے سے واقف ہوں کہ کروڑوں مسلمانوں کا برین ووش اس ٹاپک سے کیا گیا ہے خاص کر انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں کا کچھ ملے مولویوں کا مقصد تو بس محرم آنے پر یہ واقعہ بتا کر لوگوں کو رولانے کا بزنس ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کا آدھی اور منگھڑنت بات بتا کر لوگوں کو یہ کنکلیوزن دینا کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے وہیں کچھ لوگ اس ہسٹری کو منپلیٹ کر کے اسے صحیح دکھانے کی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اگر اسلام کی تمام برائیاں ایکسپوز بھی کر دی جائیں تو یہ وہ ٹاپک باقی ہوگا جس میں مسلم پراؤٹ فیل کریں گے اس لیے اب میں اپنی اس سیریز میں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات کروں گا اور محمد صاحب کی موز سے لے کر کربلا تک کی ہوئی ساری گھٹنا کو دلیلوں کے ساتھ پیش کروں گا اور ثابت کروں گا کہ اس پوری جنگ میں انسانیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا یاد رہے میں اسلام کی ہسٹری کو منپلیٹ کرنے نہیں جا رہا کیونکہ مجھے یہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے میرا ماننا ہے کہ خود اسلامی کتابے ہی اسلام کے جھوٹے مذہب ہونے کی گواہی دے رہی ہیں ہمیں بس انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے نہ ہی میرا انٹینشن کسی بھی طرح سے شیعہ اور سنی لوگوں کے بیچ کی درار کو گہرا کرنا ہے بلکہ میرا مقصد ان کے بیچ یونٹی لانا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ آپ دونوں کی ہی بنیاد خوک لی ہے اب اس کہانی کو شروع سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ کہاں سے شروع ہوا نمبر ایک نبی کا آخری حج نبی نے اپنی زندگی کے آخری سال دس ہجری چھس سو بتیس عیسوی میں اپنا آخری حج کیا جسے حجت الویدہ کہا جاتا ہے اس حج میں نبی کے ساتھ قریب سوہ لاکھ مسلمان ان کا ساتھ دے رہے تھے اس موقع کو ان کی زندگی کا ایک اہم لمحہ مانا جاتا ہے جس میں انہوں نے لاکھوں لوگوں کو ان پر نازل ہوئی آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین دھرم کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے بس اس موقع پر اسلام کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اصل کانفلکٹ یہیں سے شروع ہوا کیونکہ اس حج کے بعد سے نبی کو اپنے گلے میں زہر کا اثر محسوس ہونا شروع ہو گیا اور بس کچھ عرصے بعد نبی کی وفات بھی ہو گئی تھی اس حج سے قریب ساس سال پہلے تین ہجری چھسسو پچیس عیسوی کو بھی نبی نے اپنے صحابہ سے ایک گزب کی بات بولی مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرق ہو جاؤ گے لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیاوی مال و دولت کے لالچ میں آ جاؤ گے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو گے اور پھر تباہ ہو برباد ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے نبی کو جس بات کا ڈر تھا وہ دونوں کام ہوئے صحابہ مشرق بھی بن گئے جیسے ردہ وار اور جنگے یمامہ کا واقعہ اور ان کے صحابہ خلافت کی لالچ میں آ کر آپس میں بری طرح لڑے بھی نمبر دو غدیر کمب خیر یہ نبی کا آخری حش تھا جس کے بعد وہ مکہ سے واپس مدینہ جا رہے تھے تب ہی اس سفر میں وہ بیچ میں ہی غدیر کمب نامی جگہ میں رک گئے رکنے کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت علی جو کی نبی کے چاچا ذات بھائی اور داماد ہیں ان کی بحث کسی مسئلے پر ایک صحابی سے ہو گئی جس پر نبی نے علی کی سپورٹ میں کچھ الفاظ کہے جیسے من کنت مولا فاہزا علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی مولا اور کہا میں علم یعنی گیان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے بس جس کو اس شہر میں داخل ہونا ہے وہ دروازے سے داخل ہو جائے اس وجہ سے شیعہ لوگ اس دن کو عید غدیر کے نام سے ہر سال مناتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اتنا کہنے سے ہی محمد صاحب نے علی کو اگلا خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا وہیں سننی مانتے ہیں کہ نبی کے یہ الفاظ بس حضرت علی کی شان بتانے کے لیے بولے گئے تھے نہ کی انہیں سیدھے لفظوں میں خلیفہ بتایا گیا تھا اور اگر نبی کو خلیفہ ڈکلیئر کرنا ہوتا تو ہچ کے وقت ہی بتا دیتے ہیں کیونکہ ہچ کے دوران صاحبہ کی زیادہ تعداد ان کے ساتھ کی مگر شاکنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ سننیوں کی ہی تاریخ کی کتاب میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس وقت نبی نے اپنا خلیفہ ڈکلیئر بلکل صاف الفاظ میں کر دیا تھا میرا بھائی میرا جانشین اور میرا سکسیسر یعنی اترادکاری تمہارے بیچ میں ہیں اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت بھی کرو اسے کہتے ہیں کونٹرادکشن حالانکہ میں اسلام کی ہسٹری پر ایک پرسنڈ بھی بلیو نہیں کرتا میں وہی باتیں کوٹ کر رہا ہوں جو لوگوں کے لیے آثنٹک ہیں خیر اب آگے جلتے ہیں نمبر تھری محمد صاحب کی موت محمد صاحب کی موت کے وقت کا واقعہ بھی خلافت کے کھیل کو بخوبی بیان کرتا ہے موت سے پہلے رسول اللہ کے درد میں اتنی زیادہ شدت ہو گئی کہ انہوں نے کہا مجھے کلم اور کاغذ دو تاکہ میں تمہارے لیے وسیعت لکھ دوں جس سے میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے پھر رسول کے صحابی آپس میں لڑنے لگے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ نبی وسیعت لکھیں اور کچھ لوگ جیسے حضرت عمر چاہتے تھے کہ نبی وسیعت نہ لکھیں پھر فرمایا رسول کے سامنے یہ مناسب نہیں کہ تم جھگڑا کرو پھر رسول نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو یہاں پر حضرت عمر کا نبی کو وسیعت نہ لکھنے دینا بلکل اللوجیکل ہے کیسے آئیے سمجھتے ہیں جب نبی نے کاغذ اور کلم مانگا وسیعت لکھنے کے لیے تب حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے پاس خدا کا کلام قرآن موجود ہے لہٰذا ہمیں وسیعت کی ضرورت نہیں اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ نبی نے تو اپنے آخری حج میں ہی مذہب اسلام کو کمپلیٹ کر دیا تھا والی آیت کے ساتھ ہی یعنی اسلام کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب اگر نبی کوئی بات کہیں گے تو وہ اسلام کا حصہ نہیں ہوگی کیونکہ اسلام اور اس کے سارے رولز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب اگر نبی کوئی بات کہیں گے تو وہ صرف وسیعت اور صلاح ہوگی نہ کی کچھ اور میرے لوجک کو اور مضبوطی ملتی ہے نبی کے عمر کی اس حرکت پر گصہ ہونے کی بات سے محمد صاحب کی موت گصے کی حالت میں ہوئی تھی وہ عمر سے گصہ تھے کیونکہ محمد صاحب کے کہنے پر بھی عمر نے انہیں کاغذ اور کلم نہیں دیا جس سے وہ وسیعت لکھ سکیں صاف ظاہر ہے کہ اب نبی کوئی دینی بات نہیں بلکہ دنیاوی بات کرنے کے لیے وسیعت لکھنا چاہ رہے تھے مگر آخر ایسی کیا بات تھی جو حضرت عمر نے انہیں لکھنے نہیں دیا کہیں یہ وسیعت خلافت کے بارے میں تو نہیں تھی کیونکہ یہ دنیاوی معاملہ ہے اور ان کی موت کے بعد یہی سب سے امپورٹنٹ بھی ہے شیعہ اسلام کے اکارڈنگ نبی اس وقت علی کو اپنا خلیفہ وسیعت میں لکھنا چاہ رہے تھے مگر حضرت عمر نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا جب نبی وسیعت نہ لکھ سکے تب کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ الفاظ کو اپنی موث سے پہلے بار بار دھوھراتے تھے اور وہ کیا تھے موت کے وقت رسول نے صحابہ کو تین چیزوں کی وسیعت کی پہلی بات مشرقین کو سر زمین عرب سے نکال دو دوسری بات ویدیشی قبائل کی خاطر کرنا اور تیسری بات صحابی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا تیسری بات کیا تھی تو صحابی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ نبی نے تیسری بات کیا کہی تھی اب کیونکہ ریفرینس ہنڈر پرسنٹ آثنٹک ہے تو اب اس سے دو کنکلیوزن نکلتے ہیں پہلا کہ اگر یہاں صحابہ بھول سکتے ہیں تو کسی اور موقع پر کیوں نہیں اور نہ جانے ایسی کون کون سی باتیں ہوں گی جو لوگوں کے بھول جانے کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ پائی ہوں گے جو اس بات کو ڈائریکٹ ثابت کرتا ہے کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے یا پھر دوسرا کنکلیوزن یہی ہو سکتا ہے کہ نبی نے کوئی ایسی بات بولی ہوگی جو صحابہ دنیا سے چھپانا چاہتے تھے کہیں یہ بات خلافت سے ریلیٹڈ تو نہیں خیر اس کے آگے تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا سچ ہے جب نبی کے صحابی ہی بھول جاتے تھے تو کیا کر سکتے ہیں اب کیونکہ نبی کے آخری لمحے تھے اس کے بعد نبی کی موت 63 سال کے عمر میں 11 ہجری 632 اسوی کو ہو جاتی ہے نبی کی موت کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کی ڈائڈ بوڈی دو سے تین دن تک سڑتی رہی اور صحابہ کے لیے ان کو دفنانے کے علاوہ ایک اور بھی ضروری کام تھا اور وہ تھا سکیفہ نامی مقام پر نیکسٹ خلیفہ کون ہوگا یہ ڈسکس کرنا اور اسی دوران حضرت علی اور کچھ بنو حاشم جو کی قریش قبیلے کا حصہ ہے اس کے لوگ نبی کے کفن دفن میں بزی تھے تو اس لیے حضرت علی سکیفہ نامی جگہ پر نہیں آسکے خود کو نومینیٹ کرنے کے لیے نمبر 4 ابو بکر کی خلافت وہیں اسی دوران سکیفہ میں انسار لوگ یعنی مدینہ کے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ دو خلیفہ مقرر کیے جائیں ایک انسار کی طرف سے اور دوسرا مہاجرین یعنی جو مکہ سے مدینہ ایمیگریٹ ہو کر آئے ہیں جس کے لیے کہا گیا کہ ابن مسعود نے کہا کہ جب بھی اللہ کے رسول کسی کو حاکم چنتے تو ہمیشہ ایک شخص انسار میں سے اور ایک شخص مہاجرین میں سے چنتے تھے اسی لیے انسار کے لوگوں نے بھی گزارش کی کہ دو خلیفہ چنے جائیں پھر عمر ابن بن خطاب ان کے پاس آیا اور کہا انسار کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول اپنے مرض وفات میں ابو بکر کو نماز کے لیے لوگوں کا امام بناتے تھے کیونکہ حضرت ابو بکر نماز کے لیے چنے گئے تھے اور باقیوں کے مقابلے ان کی عمر بھی زیادہ تھی اسی لیے انہیں 58 سال کی عمر میں 11 حجری 632 عیسوی میں خلیفہ چن لیا گیا حضرت محمد کی موت کے بعد کافی لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا اور کافی لوگوں نے محمد صاحب کی طرح جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے خود کو نبی گوشت کر دیا تھا اور اب ان کے ہزاروں فالوورز بھی بنتے جا رہے تھے تو اسی لیے ابو بکر نے انہیں کئی جنگوں جیسے ردہ اور یمامہ کی لڑائی میں ہرا دیا کیونکہ محمد صاحب کی طرح ان کے بھی ہزاروں فالوورز بن گئے تھے جس سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اس وقت کے عرب کے لوگ بہت جاہل تھے انہیں تو بس اپنے اوپر کوئی لیڈر چاہیے ہی تھا بس فرق یہ ہے کہ وہ زیادہ ٹائم تک پنپ نہیں پائے ابو بکر کے خلیفہ بننے کے بعد کئی سارے ایسے لوگ بھی تھے جو ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہ مان کر حضرت علی کو اپنا خلیفہ مانتے تھے جیسے بن اسواد ابو زرگفاری سلمان فارسی اور محمد صاحب کے چچا ابباس ابن عبد المطلب اور چند تھوڑے سے بلکہ ان کے یہاں تو خلافت کی کونسپٹ کی جگہ امامت کا کونسپٹ ہے جس میں ان کے ٹوٹل بارہ امام ہیں نمبر فائیب فاطمہ کی موت علی اور ان کے فالوورز اپنے دعوے میں ڈٹے رہے جس میں سے اکثر کر کے خود محمد صاحب کے خاندان والے ہی تھے جو علی کو اپنا خلیفہ تسلیم کر چکے تھے بجائے ابو بکر کے جب علی اور ان کی ٹولی کو سکیفہ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں پتا چلا تب اس کے بعد سے علی اور ان کے سپورٹرز حضرت فاطمہ کے گھر میں جمع ہونے لگے ابو بکر اور عمر علی کے دعوے سے پوری طرح واقف تھے اور انہیں علی کے ساتھیوں سے ڈر لگ رہا تھا اسی لئے ابو بکر اور عمر نے انہیں مسجد میں بلائیا ابو بکر کی بیعت کرنے کے لئے مگر علی نے صاف انکار کر دیا اور اس لئے ابو بکر اور عمر کے حکموں پر سینیکوں نے ہتیاروں کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر کو گھیر لیا اور انہوں نے دھمکی دی کہ اگر علی اور ان کے ساتھیوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا تو اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی یہ منظر بہت بھیانک بن گیا اور حضرت فاطمہ بہت غصہ ہو گئی یہ دلیل بھی سنیوں کی تاریخ اور حدیث دونوں ہی کتابوں میں موجود ہے اور کئی جگہ ریپیٹ ہوئی ہے اب یہاں سے شیعہ اور سنی کا اپنا ایک الگ مسئلہ ہے کہ اسی موقع میں حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا تھا اور گھر کے دروازے کو توڑ دیا تھا جس کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو جاتا ہے اس پر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ ضرور دکھانا چاہوں گا حضرت فاطمہ کا انتقال ستائیس سال کے عمر میں گیارہ ہجری چھسسو بتیسی سوی میں ہوا تھا اور مدینہ میں جنت البقی کے قبرستان میں کہیں چپ چاپ بغیر کسی نشان اور پہچان کے ان کے شوہر حضرت علی نے ان کو دفنایا تھا اور یہی ان کی وسیعت تھی یہاں ناجانے کیا وجہ ہوئی کہ حضرت فاطمہ کا انتقال محض ستائیس سال کے عمر میں ہو جاتا ہے وہ بھی اسی سال جس سال ان کے والد حضرت محمد کا انتقال ہوا تھا اور وہ ابو بکر سے بھی نراز تھی کیونکہ ابو بکر نے انہیں نبی کے مرتے وقت جو مال اور دولت چھوڑ گئے تھے حضرت ابو بکر نے انہیں اس میں سے کوئی بھی حصہ نہیں دیا تھا اور سارا مال خیرات کر دیا تھا شاید اسی لئے حضرت فاطمہ نرازگی کے حالت میں وفات پا جاتی ہیں خیر ہم اپنے خلافت کے موضوع پر واپس آتے ہیں شروعاتی وقت تک حضرت علی خود کو خلافت کا حقدار مانتے تھے مگر کچھ وقت بعد انہوں نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی علی نے ابو بکر کی بیعت شروعاتی چھے مہینے تک نہیں کی یعنی جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی ان کی موت کے بعد اور عرب قبیلوں کی بیچ بقاوت فوٹ پڑھنے کے بعد علی کو ابو بکر کے ساتھ سلح کرنے پر مجبور ہونا پڑا اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ویڈیو اور واقعہ میں نے شیائیزم کے فیور میں پریزنٹ کیا ہے اب تک جتنی بھی دلیلیں دی ہیں وہ ساری سننی اسلام کی اوثنٹک بک سے ہی دی گئی ہیں کیونکہ شیعہ اور سننی دونوں میں ہی سیم واقعہ بیان کیا گیا ہے بس فرق یہ ہے کہ سننی سکولرز عام طور پر ان باتوں کو عوام کے سامنے نہیں لاتے بعد عمر خلیفہ ہوں گے حضرت عمر کا قتل اور حضرت عثمان کا دور اے خلافت تو چلیے شروع کرتے ہیں کچھ خاص گھٹناوں پر نظر ڈالنا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ان گھٹناوں میں کتنا روحانی اثر تھا اور کتنا خلافت کا انسانی فطرت کا اثر تھا نمبر ایک ابو بکر کی موت اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں میں نے ثابت کیا تھا کہ محمد صاحب کی موت کے بعد تمام صاحباؤں نے حضرت ابو بکر کو اپنا پہلے خلیفہ ہونے پر ان کی بیعت کر لی تھی اور وہیں حضرت علی کے فیور میں صاحبہ کی جماعت میں سے صرف کچھ ہی صاحبہ تھے مگر سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی کے ساتھ خود محمد صاحب کے رشتہ دار تھے اور تو اور پہلے اور دوسرے خلیفہ کے بیٹے یعنی محمد بن ابو بکر اور عبداللہ بن عمر یہ دونوں بھی اپنے باپ کے خلیفہ ہونے پر راضی نہیں تھے اور ان دونوں کا بھی سپورٹ حضرت علی کے ساتھ تھا اتنا ہی نہیں بلکہ محمد بن ابو بکر اور حضرت علی کا تو بہت ہی قریبی رشتہ تھا جس کو ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے اب کیونکہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ اس لیے چنا گیا تھا دو سال کا تھا جو کی سب سے کم وقت تھا باقی خلیفہوں کے مقابلے میں اور یہی ایک لوٹے ایسے خلیفہ تھے جن کا انتقال اپنی ذاتی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے ان کے بعد جتنے بھی خلیفہ بنے سب کو شہید کر دیا گیا تھا دو سال کی خلافت کے بعد ان کا انتقال تہرہ ہجری 634 سیسوی کو ہو جاتا ہے موز سے پہلے انہوں نے وسیعت کی کہ ان کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہی ہوں گے کیونکہ عمر نے ان کو خلیفہ بنوایا تھا اس لئے یہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد عمر خلیفہ بنے حالانکہ عمر بہت طاقتور اور گسے والا آدمی تھا جس سے پروفٹ محمد بھی ڈرتے تھے جس پر میری پوری ویڈیو ہے جس میں میں نے اسے ثابت بھی کیا ہے اور یہاں عمر ہی پہلے خلیفہ بنتے لیکن عمر کو پتا تھا کہ ابو بکر بڑے ہیں اور زیادہ نہیں جئیں گے اس لئے انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بننے دیا ابو بکر سے وسیعت کروانے کے کھیل سے صاف کر دیا نمبر دو عمر کی خلافت خیر ابو بکر کے بعد عمر کو دوسرا خلیفہ چن لیا جاتا ہے ان کے دور خلافت میں لوگ ڈرڈر کے رہتے تھے کیونکہ بات بات پر ان کی قتل کرنے کی عادت تھی اور جیسا کہ میں نے بتایا بھی تھا کہ رسول سے تو یہ ان کے وقت میں قرآن کی اپنی مرضی کی آیتیں بھی نازل کروالیا گرتے تھے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے حسین کی شہادت کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا جو کی لوجیکلی ایک جھوٹ ہے کیونکہ حدیثوں کو جماحی محمد صاحب کی موت کے قریب تین سو سال کے بعد کیا گیا تھا تب تو کربلا کا واقعہ ہوئے بھی کافی ٹائم بھی دیا تھا اس طرح کی حدیث ایکیوریٹ تب مانی جاتی جب اسے کسی ایونٹ سے پہلے ہی لکھ لیا جاتا اور ویسے بھی رسول کی کتنی ہی پروفیسیز آج کے وقت میں غلص ثابت ہو گئی ہیں جس پر میں پھر کبھی بات کروں گا خیر حضرت عمر کے دور خلافت کی ایک عجیب حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ اس وقت کے یہودی اور عیسائی محمد صاحب سے اچھی پروفیسیز کر دیا کرتے تھے پروفیسیز مطلب کی وہ بھوشے وانیاں جو کی کسی پیغمبر نہیں کی ہوں عمر کے بعد کے خلیفاؤں کے بارے میں انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا اور وہ بھی بائبل سے عمر نے ایک پادری کو بلوایا اور اس سے کہا تورات میں تم مجھے کس طرح پاتے ہو اس نے کہا مضبوط اور امانتدار پھر عمر نے کہا میرے بعد آنے والے خلیفہ کو کس طرح دیکھتے ہو اس نے کہا میں اسے نئے خلیفہ پاتا ہوں سوائے اس بات کے کہ وہ اپنے سگے رشتے داروں کو اوچھے اوچھے عہدوں پر بٹھا دے گا اس پر عمر نے تین بار کہا اللہ عثمان پر رحم کرے پھر عمر نے کہا اس کے بعد والوں کو کس طرح پاتے ہو تو وہ بولا کہ اس کی خلافت فتنے کے دور میں ہوگی کتنے تاجب کی بات ہے کہ ایک پادری نے توریت میں سے حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کے بارے میں ایک دم صحیح جانکاری دے دی حضرت عمر کا قتل حضرت عمر کے پاس مگیرہ بن شویبہ کا گلام ابو لولو فیروز آیا اور اپنے مالک کی شکایت کی کہ وہ ہر روز میری کمائی کا ایک بڑا حصہ مجھ سے لیتا ہے عمر نے پوچھا اس پر عمر نے کہا ابو لولو عمر کے اس جواب سے خوش نہ ہوا اور وہاں سے جانے لگا عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا تم میری لیے ایک چکی بنا سکتے ہو تو اس نے جواب دیا اگر آپ زندہ رہے تو میں آپ کے لیے چکی بنا دوں گا اس پر عمر نے خود سے کہا کہ ابو لولو مجھے موت کی دھمکی دے کر گیا ہے ایک روز حضرت عمر جب صبح کے وقت فضر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے انہوں نے جماعت کو درست کروایا اور نماز شروع کر دی ابو لولو مسجد میں پہلے سے چھپا ہوا تھا اور عمر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا جب اس نے نماز کی حالت میں عمر کو پایا تو عمر تک پہنچنے کے لیے اس نے جماعت میں سے کئی نمازیوں کو زخمی کرا جس میں سے کتنے ہی شہید بھی ہو گئے تھے اور پھر حضرت عمر پر اس خنجر سے چھے بار وار کیا جس کو اس نے زہر کے اندر دو سے تین دنوں تک دوبو کر رکھا تھا پھر عمر پر حملہ کرنے کے بعد جب یہ وہاں سے بھاگا تب ابو لولو کو پکڑ لیا گیا اور پھر اس نے خودخوشی بھی کر لی یہ تھا حضرت عمر کی موت کا واقعہ جس کے بعد 61 سال کی عمر میں 64 حجری 644 عیسوی کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے جب عبداللہ بن عمر کو پتا چلا کہ ان کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے تب انہوں نے تلوار اٹھائی اور مدینہ کے کتنے ہی لوگوں کو مار دیا صرف شک کی بنیاد پر حالانکہ جو اصل قاتل تھا اسے اسی وقت مار دیا گیا تھا یا کچھ روایتوں کے مطابق اس نے خودخوشی بھی کر لی پھر بھی اس نے مدینہ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا صحابہ نے جب اس کو پکڑا تب انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسلامی شریعہ کے حساب سے عبداللہ بن عمر کو بھی سزا دیتے مگر انہوں نے صرف اسے گھر میں قیت کر دیا اور جب حضرت عثمان کی خلافت آئی تب اسے رہا کر دیا گیا مسلمانوں کا کہنا ہے کہ حضرت عمر کا قاتل ابو لولو فیروز مسلمان نہیں تھا بلکہ آتش پرست تھا یعنی مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ محمد صاحب کے وقت سے ہی مکہ اور مدینہ میں کافروں کا آنے پر پابندی تھی تو یہ اس وقت مدینہ میں کیا کر رہا تھا اور طور مسجد کے اندر کیسے داخل ہوا حالانکہ سننی کی ہی بکس سے پتا چلتا ہے کہ ابو لولو کی بیٹی بھی مسلمان تھی پھر حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ چن لیا جاتا ہے اب حضرت عثمان کا دور خلافت کیسا تھا آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں حضرت عبوبکر اپنے دور خلافت میں ہمیشہ ممبر پر رسول کے بیٹھنے کی جگہ سے ایک سیٹ نیچے بیٹھا کرتے تھے اور حضرت عمر حضرت عبوبکر سے بھی ایک سیٹ نیچے بیٹھا کرتے تھے مگر حضرت عثمان خلیفہ بننے کے بعد ایک بار جب خدبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو اس جگہ پر جا بیٹھے جہاں اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے ایک ورڈ ہے نیپوٹیزم جس سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد یہی کام کیا جیسے کہ اس پادری نے عثمان کے بارے میں بتایا تھا عثمان نے خلیفہ بنتے ہی اپنے سگے رشتہ داروں کو اوچھے اوچھے عہدوں پر بٹھا دیا حضرت عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے بھائی ولید بن اقبا کو کوفہ کا گورنر بنا دیا اور اپنے کزن عبداللہ بن عمر کو بسرہ کا گورنر اور اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن سعید کو مصر کا گورنر اور معاویہ بن ابو سوفیان جو کہ ان کے ہی قبیلے کا تھا اسے سیریا کا گورنر بنا دیا گیا یہی وجہ بنی کہ سارے گورنر عثمان کے لیے تو وفادار تھے مگر عوام کو ان سے بہت تکلیف ہوئی اور اسی لیے لوگوں نے بغاوت بھی شروع کر دی کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ عثمان کے چنے گئے گورنر بیت المال یعنی سرکاری خزانے کو اپنی مرضی کی شاہی زندگی جینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں بجائے عوام کی ترقی میں اسے خرچ کرتے اس کے جواب میں حضرت عثمان ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں ان لوگوں کو باقی مسلمانوں کے مقابلے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں آئیے اب عثمان کے چنے گئے گورنر کس طرح کے مسلمان تھے اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں وہ بھی تاریخ اور حدیث دونوں ہی کتابوں سے عثمان نے جس عبداللہ بن سعید کو مصر کا گورنر چنا تھا وہ ایک ایکس مسلم تھا پہلے وہ قاتب وحی یعنی جو آسمانی باتیں رسول کو پر نازل ہوتی تھی انہیں لکھا کرتا تھا اس نے دیکھا کہ لوگ اکثر محمد صاحب کو اچھا مشورہ دیتے تھے تو وہ بھی اسے خدا کا کلام بتا دیتے تھے ایک بار جب رسول پر قرآن کی ایک آیت اتر رہی تھی تب عبداللہ بن سعید اسے لکھ رہا تھا جب اس نے رسول کو مشورہ دیا کہ اگر اس آیت کو اس طرح رکھیں تو اچھا ہوگا تو اس پر رسول نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے ایسے ہی لکھ دو شاید اس پر عبداللہ بن سعید سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ الفاظ تو میں نے ادا کرے ہیں پھر یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے پھر یہ سارا کھیل سمجھ گیا کہ محمد صاحب کوئی اللہ کے رسول نہیں ہے یہ بس اپنی مرضی سے خود کو نبی بتا رہے ہیں بعد میں یہ اسلام چھوڑ دیتا ہے اور مکہ جا کر محمد صاحب کے بارے میں سب کو بتانے لگتا ہے جس دن مکہ فتح ہوا رسول نے سب کو ماف کر دیا سوائے چار مرد اور دو عورتوں کے اور فرمایا انہیں اگر تم کعبہ کے گلاف میں بھی لپٹا ہوا پاؤ تب بھی قتل کر دو جس میں سے ایک تھا عبداللہ بن سعید جو حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا اور عثمان کے گھر میں جا کر چھپ گیا بعد میں حضرت عثمان ان کو نبی کے پاس لے گئے اور ان کو ماف کرنے کی درخواست کی نبی نے صاف منع کر دیا پھر عثمان نے اسی طرح تین بار ان سے سفارش کی کہ وہ ان کے بھائی کو ماف کر دیں اور آخر میں نبی مان بھی گئے پھر نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جب میں بیعت کرنے سے انکار کر رہا تھا تب کیا تم میں سے کوئی سمجھدار شخص نہیں تھا جو اسے اسی وقت قتل کر دیتا صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے نبی نے کہا کہ میرے لئے مناسب نہیں کہ میں آنکھ سے اشارہ کروں یعنی کہ رسول بھی چاہتے تھے کہ اسے فتح مکہ کے وقت قتل کر دیا جائے مگر صحابہ کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور پھر اسمان گزارش کر کے اس کی جان بچا لیتا ہے یہ تھا وہ گورنر جو کی ایکس مسلم تھا اب دوسرے کو دیکھتے ہیں جو کی شرابی تھا وہ بھی تاریخ کی کتاب سے نہیں بلکہ حدیث کی کتاب سے جو کی تاریخ سے بھی زیادہ اوثنٹک ہے کوفے کے گورنر ولید بن اگبا نے لوگوں کو صبح کے وقت دو رکعت نماز پڑھائی اور پھر اس میں اجافہ کرنے کو بھی کہا اس پر ولید کے خلاف دو گوہ اٹھ کھڑے ہوئے ایک نے کہا کہ ولید نے شراب پی ہے اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اسے الٹی بھی کرتے دیکھا ہے جب یہ معاملہ اسمان کے پاس لائے گیا تب اسمان نے علی سے کہا کہ اس پر کوڑے لگاؤ اور یہی حل باقیوں کا بھی تھا اور عبداللہ بن عمر اور معاویہ تو وہ گورنر تھے جنہوں نے اسمان کے قتل کے وقت ان کی کوئی مدد نہیں کی اس کے ساتھ اسمان پر یہ بھی الزام تھا کہ اس نے بیت المال یعنی سرکاری خزانے میں سے خوب خرچ کرنا شروع کر دیا اور بڑی بڑی رقم اپنے رشتہ داروں میں بھی بار دی اور طور سینکو اور عوام کو جو الگ الگ موقع پر وظیفیں ملتے تھے اسے بھی اسمان نے بند کر دیا اس کے ساتھ اسمان کے دور خلافت میں زکاة کی رقم کا بھی حساب کتاب ٹھیک سے نہیں کیا جاتا تھا جس پر کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی کو اسمان کے خلاف بغاوت کرنی ہوتی تو اس وقت کرتے مگر وہ پھر بھی شانت رہے اسمان کے ایجنٹس زکاة کا حساب کتاب گلت طریقے سے کرتے تھے اس پر حضرت علی نے اسمان کو زکاة کا وہ دستاویز بھیجوایا جو رسول نے بنوایا تھا اور اسمان سے اس کے حساب سے فیصلہ کرنے کو کہا مگر اسمان نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ایسے کتنے ہی قصے تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں جن موقع پر اسمان کے خلافت میں عوام بغاوت کرنے لگی اور انہیں شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگی نمبر فور اسمان کے خلاف بغاوت جب اسمان کی خلافت میں اس طرح کے واقعات پیش آئے جس سے تنگ آ کر پوری مسلم عوام چاہتی تھی کہ اسمان یا تو ٹھیک سے انصاف کرے یا پھر تلوار کے دم پر ان سے شرطیں منوائی جائیں اگر پھر بھی نہ مانیں تب انہیں شہید کر دینا ہی عوام کو ٹھیک لگا جس کے بعد ہزاروں لوگ مدینہ میں جمع ہونے لگے جس میں سے چھ ہزار باغی لوگ تو صرف مصر سے آئے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مصر کا گورنر وہ عبداللہ بن سعید نہ ہوں جس کو خود اسمان نے چنا بلکہ وہ اپنا گورنر پہلے خلیفہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو بنانا چاہتے تھے پھر ان کے ساتھ کوفے کے باغی اور بسرا اور باقی تمام جگہوں کے لوگ ایک ساتھ مدینہ آ کر اسمان سے سوال جواب کرنے لگے اس موقع پر بحث لمبی چلی اور اسمان کو بھی ڈر تھا کہ لوگ اچانک سے جذباتی ہو کر حملہ نہ کر دیں آخر میں اسمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جسے چاہو اپنا گورنر چن لو اور اس طرح اسمان باغیوں کو شانت کرنے کی پوری کوشش کرنے لگا اور ان کی ہاں میں ہاں بھرنے لگا باغیوں نے جب دیکھا کہ اسمان ان کی شرطوں کو ماننے لگا ہے تو پھر انہوں نے اسمان کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور واپس مصر کی طرف روانہ ہونے لگے جس کے بعد ایک عجیب سی گھٹنا پیش آئی جب باغیوں کا گروہ واپس مصر کی اور روانہ ہوا تو انہوں نے راستے میں ایک اوٹ سوار کو دیکھا جو کافی تیزی کے ساتھ مصر کی اور جا رہا تھا جب لوگوں کو اس کی چال اڈھال میں شک ہوا تو اس کو پکڑا گیا اس نے کہا کہ وہ خلیفہ اسمان کے خط کو مصر کے گورنر عبداللہ بن سعید کے پاس لے جا رہا ہے باغیوں نے کہا کہ مصر کے نئے گورنر محمد بن ابو بکر ہیں پھر لوگوں نے اس کی تلاشی لی اور انہیں خلیفہ اسمان کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ عبداللہ بن سعید بن ابو سعید جب یہ باغی گروہ تمہارے پاس آئیں تب انہیں پکڑو اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو اور کچھ روایتوں کا مطابق کہا کہ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کر دو جس پر حضرت اسمان کی مہر بھی لگی تھی باغی سمجھ گئے کہ اسمان ابھی بھی ان کی شرطیں نہیں مانے گا بلکہ وہ الٹا ہم سب کو قتل کروانا چاہتا ہے اس پر باغی پھر سے مدینہ کی اور جمع ہونے لگے جب باغی واپس مدینہ میں جمع ہونے لگے اور اسمان سے اس پر سوال کیا تو اسمان نے کہا کہ اسے ایسے کسی خط کے بارے میں نہیں پتا اب یہاں پر دو پوسیبلٹیز ہو سکتی ہیں یا تو وہ خط سچ میں اسمان نے بھیجا ہوگا یا پھر خود اسمان کی کسی قریبی نے کیونکہ اس پر سرکاری مہر بھی لگی تھی یہ خط لکھنے والے اصل میں اسمان تھے یا کوئی اور ان کے قریبی اس پر تاریخ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آیا ہے اس موقع کے بعد باغیوں کو سمجھ آیا کہ اسمان سفارش کر کے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں یہ باغیوں نے اسمان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسمان کو ان کے ہی گھر میں قیت کر دیا اور کھانا پانی کی سپلائی بند کر دی تاکہ بھوک پیاس کی شدت کے بعد اسمان عوام کی شرطیں مان لے حضرت اسمان کا قاتل کون کیوں کوئی مدد مانگنے پر بھی آگے نہیں آیا اور کیسے اسمان کے قتل ہوتے ہی آپ سیرنجشوں نے سیویل وار کا روپ لیا اسمان کے بارہ سال کی خلافت کے شروعاتی چھ سالوں تک لوگوں نے اسمان پر کوئی تنقید نہیں کی مگر آخری چھ سالوں میں عوام کی خدمت کرنے کے بجائے اپنے سگے رشتہ داروں کو اوچھے اوچھے عدو پر بٹھا دیا اور اسمان نے خمس یعنی مال غنیمت کا پانچوہ حصہ جو عوام کیلئے استعمال ہونا تھا اس نے مروان کو دے دیا اور اسی طرح اس نے اپنے پریوار والوں کو اور رشتہ داروں کو خوب دولت بارڈ دی اسمان کے انہی سب منمانیوں کے چلتے لوگوں نے بھی وہی کرا جو نے کرنا بھی چاہیے تھا لوگ اسمان کے خلافت سے تنگ آ کر بغاوت کرنے لگے اور مدینہ میں جمع ہو کر اسمان کو ان کے ہی گھر میں قید کر دیا اس موقع پر پورا مسلم سماج اسمان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا سوائے بنو امیہ کے لوگوں کے کیونکہ یہ اسمان کا خاندان تھا جو کی قریش قبیلے کا ہی ایک حصہ تھا اپنے آخری وقت پر اسمان نے تمام صحابیوں سے اور نبی کی پسندیدہ بیوی آئیشہ سے بھی مدد چاہی مگر کسی نے بھی اسمان کی مدد نہیں کی اسی طرح جب حضرت علی سے اسمان نے مدد چاہی تو ان کا بھی جواب تھا کہ اسمان باغیوں کی بات مان لے اور ان کی شرطیں پوری کر دے جس کے لیے اسمان راضی نہیں ہوا آئیے چلتے ہیں اور کچھ ایمپورٹن گھٹناوں پر نظر ڈالتے ہیں معاویہ کی اسمان کی مدد کو دیری باغیوں نے اسمان کو قریب چالیس دن تک ان کے گھر میں قید کر دیا تھا یہ اتنا وقت تھا کہ آرام سے معاویہ اور باقی گورنر سینکوں کے ساتھ آ کر اسمان کی جان بچا سکتے تھے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے بھائی اسمان کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ خود کو اسمان کا وارث بتا کر گورنر سے سیدھا خلیفہ بن جائے یہ بھی تاریخی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے جب اسمان اس بات سے اچھے سے واقف ہو گیا کہ بہت سارے لوگ اس کے حرکتوں کی وجہ سے اس کے خلاف ہو گئے ہیں تب اس نے ترنت مدد کے لیے معاویہ کو خط لکھا اور کہا کہ مدینہ شہر کے سارے لوگ اب کافر ہو گئے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں لہٰذا تم ترنت میری مدد کے لیے سیریا سے ایک بڑی سینہ بھیجو اونٹوں کے ساتھ جتنے بھی تمہارے پاس ہوں جب معاویہ کو اسمان کا خط ملا تب اسمان کی مدد کرنے کے بجائے اس نے خط کی طرف کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ وہ نبی کے صحاباؤں سے لڑنا نہیں چاہتا تھا یہاں مدینہ کے لوگ اسمان کے خلاف تھے اس لئے اسمان نے پورے کے پورے مدینہ کے لوگوں کو کافر بول دیا اور مدینہ کے لوگوں کی نظروں میں اسمان کافر تھا جسے انہوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہونے دیا جسے ہم ویڈیو میں آگے ثابت بھی کریں گے یہاں پر معاویہ نے اسمان کی مدد اس لئے نہیں کی کیونکہ وہ صحابیوں سے لڑنا نہیں چاہتا تھا حالانکہ بعد میں خود معاویہ نے خلیفہ بننے کے لئے کتنے ہی صحاباؤں کو مروا دیا تھا عورت اور خود نبی کے نواس حسن اور نبی کی بیوی آئیشہ کے قتل میں بھی معاویہ کا ہی ہاتھ تھا جس پر ہم آگے کے اپیسوٹس میں بات کریں گے خلافت کے کھیل میں احسانوں کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی کیونکہ جس وقت اسمان کو گھر پر قید کرنے کے بعد عوام پھر اسے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی اس وقت جن رشتے داروں کو اسمان نے گورنر بنایا انہوں نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی کیونکہ اس کھیل میں ہر کوئی خلیفہ بننا چاہتا تھا جب حضرت اسمان کو باگیوں نے گھر میں قید کر دیا تب حضرت اسمان نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ وہ جل سے جلد ان کی مدد کرنے کے لئے سینیکوں کے ساتھ مدینہ آئے حضرت اسمان کے پاس ایک دوت آیا ان کی خیریت معلوم کرنے کے لئے حضرت اسمان نے کہا خدا کی قسم تم لوگ بھی چاہتے ہو کہ میں قتل کر دیا جاؤں اور کہا واپس جاؤ اور سینیکوں کے ساتھ میری مدد کے لئے آؤ مگر حضرت اسمان کے پاس کوئی دوبارہ نہیں آیا یہاں تک کی بعد میں انہیں قتل بھی کر دیا گیا نمبر دو آئیشہ اور اسمان کا جھگڑا حضرت آئیشہ کا بھی حال اس وقت باقی مسلمانوں کی طرح تھا انہوں نے بھی اسمان کے خلافت کے شروعاتی چھ سالوں تک اسمان پر کوئی تنقید نہیں کی مگر اسمان کی خلافت کے آخری چھ سالوں میں حضرت آئیشہ بار بار کہتی تھی کہ اسمان اب ایک مسلمان نہیں رہا وہ اب ایک یہودی ہو گیا ہے اس لئے اس نسل کو پکڑو اور اسے قتل کر دو نسل اس وقت کا یہودی شخص تھا جس کا کمپیریزن آئیشہ نے اسمان کے ساتھ کیا تھا جس کے معنی یہ لیا کرتی تھی ایک لمبی داڑی والا بے وقوف یہودی بڑھا حضرت اسمان اور حضرت آئیشہ کے بیچ نفرت اس بات سے بھی تھی کہ بیت المال میں سے جو خرچ کا حصہ حضرت عمر کے دور میں حضرت آئیشہ کو ملتا تھا اسمان نے اس میں بھی کمی کر دی تھی ایک روز حضرت اسمان مسجد میں خدبہ دے رہے تھے تب ہی حضرت آئیشہ اچانک سے محمد صاحب کا کرتہ لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابھی تو نبی کا کرتہ بھی سلامت ہے مگر اسمان نے تو نبی کی سنت کو ہی چھوڑ دیا حضرت اسمان کے قتل سے پہلے آئیشہ کہا کرتی تھی کہ اس نسل یعنی کم اکل کے بڑھے کو قتل کر دو یہ اب کافر ہو گیا ہے یعنی آئیشہ بھی اسمان کے خلاف تھی کیونکہ جو وظیفہ انہیں بیت المال میں سے ملتا تھا اسمان نے اسے کم کر دیا تھا اور بھی کافی مسئلے تھے ان دونوں کے بیچ میں اب دیکھتے ہیں جب حضرت اسمان کو مدد کی ضرورت تھی اس وقت حضرت آئیشہ کیا کر رہی تھی جب حضرت اسمان اپنے گھر میں قید تھے تب مروان حضرت آئیشہ کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کے بیچ سلح کرانے کو کہا اس پر حضرت آئیشہ نے کہا کہ میں ہچ کرنے کے لیے جا رہی ہوں پھر اس نے کہا کہ اگر اس کام میں آپ کا ایک درم خرچ ہوگا تو اس کے بدلے میں آپ کو دو درم دوں گا پھر حضرت آئیشہ نے فرمایا شاید تیرا خیال ہے کہ میں تیرے دوست کے بارے میں شک میں ہوں پڑا ہو اور پھر میں اس اٹھا کر سمندر میں پھیک دوں یہ وہ قصے ہیں جو اسلامی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں مگر آپ کو کبھی بھی ملے مولوی نہیں بتائیں گے اس ڈرسے کہ آپ اسلام کی اصل ریالیٹی جان کر ملہد نہ بن جائیں خیر آخر میں آئیشہ بھی اسمان کی کوئی مدد نہیں کرتی اور پھر حج کرنے کے لیے مکہ چلی جاتی ہے پوائنٹ نمبر 3 اسمان کا قتل اسمان کی ساری کوششیں بیکار ہو چکے تھیں لیکن اس نے پھر بھی باغیوں کی بات نہیں مانی باغیوں نے اسمان کو اس کے گھر کے اندر قریب چالیس دنوں تک قید رکھا اور باہر سے کھانا پانی کچھ بھی اندر داخل نہیں ہونے دیا یہ سوچ کر کہ اسمان بھوک پیاس کی تکلیف کے بعد ان کی شرطیں مان لے گا مگر ایسا نہیں ہوا یہ باغی گروہ اگر چاہتا تو پہلے ہی دن اسمان کو قتل کر سکتا تھا مگر ان کا ارادہ صرف اتنا تھا کہ عوام کے ساتھ حکومت صحیح فیصلہ کرے مگر اسمان خلافت کی لالچ میں اپنی زد پر اڑا رہا پھر اسمان کو قتل کرنے کے ارادے سے باغی جماعت میں سے کچھ صحابہ آگے آئے جس میں سے ایک تھے پہلے خلیفہ کے بیٹے محمد بن ابوبکر محمد ابن ابوبکر کو ڈر تھا کہ اگر حسن کو کچھ بھی ہوا تو بنو حشم بغاوت کرنے لگیں گے کیونکہ یہ اسمان کے گھر کے دروازے پر پہرہ دے رہا تھا اس لئے باغیوں نے ارادہ کیا کہ گھر کی دیوار کو پھان دیں اور اسمان کو قتل کر دیں بینہ کسی کو پتا چلے محمد بن ابوبکر اور اس کے ساتھی ایک انسار کے گھر کی دیوار کے سہارے اسمان کے گھر کے اندر داخل ہوا اس وقت اسمان کے ساتھ صرف اس کی بیوی نائلہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا محمد بن ابوبکر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پہلے میں اسے پکڑ لوں گا تب تم اندر آ کر اس پر تب تک وار کرنا جب تک کہ تم اسے مار نہ ڈالو اسمان اس وقت روزے کے حالت میں تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا محمد بن ابوبکر نے اندر جا کر اسمان کی داڑی پکڑ لی اور پھر اسمان نے اس سے کہا اللہ کی قسم اگر تمہارے والد ابوبکر تم کو اس حالت میں دیکھتے تو تمہاری یہ حرکت دیکھ کر ان کو تکلیف پہنچتی اور پھر اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا پھر وہ پیچھے ہٹ گیا تب باقی ساتھی داخل ہوئے اور اس پر تب تک حملہ کیا جب تک کہ انہوں نے اسمان کو مار نہ ڈالو محمد بن ابوبکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اسمان کی اور روک کر اس نے حضرت اسمان کی داڑی کو پکڑا اور پھر ان کی داڑی کو تب تک ہلایا جب تک کہ داتوں سے گڑ گڑا ہٹ کے آواز نہیں آنے لگی پھر محمد بن ابوبکر نے کہا معاویہ نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی نہ ہی عبداللہ ابن عمر نے اور نہ ہی تمہارے لکھے کسی خط نے پھر اسمان نے کہا میری داڑی چھوڑ دو میرے ساتھی کے لڑکے میری داڑی چھوڑ دو یہاں پر دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں ایک کے تحت محمد بن ابوبکر گھر میں اسمان کو مارنے کے رادے سے داخل ہوا تھا مگر بعد میں وہ پیچھے ہڑ گیا اور پھر اس کے باقی ساتھیوں نے اسمان کو قتل کیا باقی روایتیں کہتی ہیں کہ محمد بن ابوبکر نے ہی اسمان کا قتل کیا محمد بن ابوبکر نے چند دیگر افراد کے ساتھ خلیفہ پر حملہ کیا اور پہلی تلوار خود انہوں نے ہی چلائی تھی اس کے بعد دوسرے افراد نے بھی وار کر کے اسمان کو قتل کیا محمد بن ابوبکر نے اسمان کو اپنے ہاتھوں سے شہید کیا یا نہیں اس پر الگ الگ روایتیں ہیں مگر یہ بات ایک دم سہی ہے کہ محمد بن ابوبکر مصر کا گورنر بننا چاہتا تھا اور اپنے پتا علی کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا ویسے تو اس کے والد ابوبکر تھے مگر ان کی موت کے بعد ان کی ماں اسمان بن تمیس نے حضرت علی سے شادی کر لی تھی اور پھر ان کو علی نے ہی پالا پوسا تھا جس وقت اسمان کو قتل کیا جا رہا تھا تب وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا خدا کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کرا تو تم لوگ پھر کبھی آپس میں اتحاد یعنی میل ملاپ نہیں کر پاؤ گے اور نہ کبھی اکھٹا ہو کر عبادت کر پاؤ گے نہ ہی کبھی تم لوگ دشمنوں سے لڑنے کے لیے ایک جھٹ ہو پاؤ گے اور ایسا ہوا بھی اسمان کی موت کے بعد فرسٹ مسلم سیویل وار کی شروعات ہوئی جیسے جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان جس میں حضرت علی معاویہ اور حضرت آئیشہ شامل تھی جسے ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے ساتھی ساتھ اس وقت اسمان کے قتل کے وقت ایک بھدہ سا قصہ بھی ہمیں ملتا ہے باغیوں نے اسمان پر لوہے کے ایک ہتیار سے حملہ کیا جس سے اسمان کا خون قرآن کے پننوں پر گرا اور پھر انہوں نے قرآن کو لات ماری جس سے اس کے پننے بکھر گئے جب اسمان کو بچانے کے لیے اس کی بیوی نائلہ آگے آئی تب اس کی انگلیاں کاٹ دی گئیں پھر جب نائلہ بھاگنے کے لیے مڑی تب باغیوں نے ان کے ساتھ کیا حرکت کی وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں جو تاریخل تبری کے اس ریفرنس میں لکھا ہے اس طرح کے بھدے قصے تاریخ اور حدیث کی کتاب کے ہر دوسرے پنے میں مل جائیں گے خیر آخر میں اسمان کو 89 سال کے عمر میں 36 حجری 656 عیسوی کو قتل کر دیا جاتا ہے نمبر فور اسمان کے قتل میں باقی صحابہوں کا ہاتھ مسلمانوں کے بیچ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت اسمان کا قتل مصر سے آئے لوگوں نے کیا تھا مگر ان کے قتل میں کسی بھی صحابہ کا ہاتھ نہیں تھا آج ان کا یہ وہم بھی دور ہو جائے گا کہ کس طرح نبی کے باقی صحابیوں نے مل کر ہی حضرت اسمان کا قتل کیا رسول نے اپنے جیتے جی دس صحابیوں کو جنت کی بشارت دی تھی جس میں سے شروعاتی چار صحابی تھے ابو بکر، عمر، اسمان اور علی اسمان کی موت میں علی کا کیا ہاتھ تھا اور کس طرح اسمان کی موت کا ذمہ دار علی کو بتایا جاتا ہے یہ ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے اب اس لسٹ کے باقی صحابیوں کی طرف نظر ڈال لیتے ہیں اسی لسٹ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا بھی نام آتا ہے یعنی یہ بہتی اوچھے درجے کے صحابہ تھے ان کا اسمان کے قتل کے وقت کیا حالات تھے وہ بھی دیکھتے ہیں جس دن حضرت اسمان کا قتل کیا گیا تھا اس دن حضرت طلحہ کی یہ حالت تھی کہ وہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر حضرت اسمان کے گھر پر تیرو سے حملہ کر رہے تھے جب اسمان گھر میں قید تھا تب وہ کہا کرتا تھا کہ یا اللہ طلحہ سے میری حفاظت کرو اس نے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا ہے اللہ کی قسم اس نے میرے ساتھ جادتی کی ہے تو یہ تھے حضرت طلحہ جو اپنے خلیفہ سے لڑنے کے لیے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اور ان کے گھر پر تیرو سے حملہ بھی کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں حضرت زبیر کے بارے میں اور حضرت زبیر بھی کہتے تھے کہ حضرت اسمان کو ہر حال میں قتل کر دینا چاہیے لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا تو اسمان کے گھر کے دروازے پر پہرہ دے رہا ہے اس پر زبیر نے کہا بھلے ہی میں اپنے بیٹے کو کھو دوں مگر اسمان کو تو ہر حال میں قتل کر دینا چاہیے اور یہی سب حال باقی صحابیوں کا بھی تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسمان کے حرکتوں سے تنگ آ کر لوگوں نے انہیں مل کر قتل کیا اور پھر انہیں جنت البقی میں دفن بھی نہیں ہونے دیا یہاں پر میں حضرت عائشہ تلہہ اور زبیر کو اس لیے زیادہ ہائلائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ اسمان کی موت میں ان کا کیا کردار تھا اور پھر کتنے تاجب کی بات ہے کہ یہی لوگ اسمان کے قتل کے بعد علی پر سارا الزام لگا کر یہ تینوں ان سے جنگ کرنے لگتے ہیں اور پھر شروع ہوتی ہے جنگ جمل جو کی میں نیکسٹ اپیسوڈ میں ایکسپلین کروں گا فیلال حضرت اسمان کی موت کے بعد کیا ہوا وہ بھی دیکھتے ہیں جب مسلمانوں نے اسمان کو قتل کر دیا اس وقت اسمان کی سپورٹ میں آلموسٹ کوئی نہیں تھا ان کی نظر میں اسمان لالچی خلیفہ تھا جس کی خلافت اب تک کی سب سے خراف خلافت ثابت ہوئی تھی اور پھر اسے قتل کر دینے کے بعد بھی مسلمانوں نے اسمان کو دفن کرنے میں بھی بغاوت کی حضرت اسمان کے قتل کی ذمہ داری محمد بن ابوبکر اور باقی لوگوں نے کی تھی اور قتل کے بعد انہیں تین دنوں تک دفن نہیں کیا گیا پھر تیسرے دن کے بعد حضرت اسمان کو ان کے رشتے داروں اور کچھ بنو امیعہ کے لوگوں نے دفن کیا صرف اتنا ہی نہیں تین دن بعد جب اسمان کو اس کے کچھ رشتے داروں نے دفن کرنے کی کوشش کی تب مسلمانوں نے اپنی اس تیسرے خلیفہ کے ساتھ اور اس کو دفن کرنے والے رشتے داروں کے ساتھ کیا کیا وہ بھی دیکھتے ہیں اور جو لوگ اسمان کے جنازے میں شریک تھے ان پر بھی باگیوں نے پتھروں سے حملہ کیا اور اسمان کو لمبی داڑی والا بوڑا اور بے وقوف کہنے لگے یعنی کہ نسل جس نام سے آئیشہ اسمان کو بلائے کرتی تھی اسمان کے جنازے پر بھی لوگوں نے حملہ کیا اور پھر اسمان کو جنت البقی یعنی مسلمانوں کا وہ قبرستان جس میں محمد صاحب کے صحابہ اور ان کے خاندان والے دفن ہیں وہاں اسمان کو دفن نہیں ہونے دیا اور کہا کہ اب اسمان مسلمان نہیں رہا باگیوں نے حضرت اسمان کو جنت البقی میں دفن نہیں ہونے دیا اور کہا کہ اسمان یہودی ہے پھر اسمان کو اس زمین میں دفن کیا گیا جس کا مالک ایک یہودی تھا اور پھر جب معاویہ کی خلافت آئی تب اس نے اسمان کی قبروں کو جنت البقی قبرستان میں حصہ بنا دیا یعنی اسمان کو جنت البقی میں دفن نہیں ہونے دیا تھا اور اس کے جنازے پر بھی لوگوں نے پتھروں سے حملہ کیا اگر آپ حضرت عثمان کی موت کا اتنا قصہ کسی مسلمان کو بتائیں گے تو وہ کہے گا کہ عثمان کی موت ایک یہودی ساجش کے تحت ہوئی تھی ایک یہودی شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا اس نے عثمان پر جھوٹے جھوٹے قصے بنائے عثمان کو بدنام کرنے کے لیے اور پھر مسلمانوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اس طرح کی باتیں وہی بھولے بھالے مسلمز کرتے ہیں جن کا برینواش ملوں نے کیا ہو ان کے دلوں میں بچپن سے ہی بنا وجہ یہودیوں کو لے کر نفرت کوٹ کوٹ کے بھر دی جاتی ہے اور ہر گلتی کے پیچھے یہودیوں کی ساجش بتا دی جاتی ہے عثمان کی موت کے تعلق سے بھی یہ ایک جھوٹا پروپوگنڈا عبداللہ بن سبا کے نام سے انہیں بتایا جاتا ہے حالانکہ اس بندے کا اتحاس میں کوئی ایکزسٹینس بھی تھا یہ بھی کلیر نہیں ہے اگر ہم مان بھی لیں کہ اس وقت عبداللہ بن سبا نام کے کسی یہودی نے عثمان کی خلاف قصے سنا کر مسلمانوں کو بھڑکایا تو کیا اس نے جو الزام لگائے ہوں گے عثمان کے خلاف وہ غلط تھے میں نے اپنی ویڈیو میں ثبوت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ عثمان کس طرح کا خلیفہ تھا وہ بھی سارے اسلامی ریفرنسز کے ساتھ اور پھر یوں ہی نہیں تمام مسلمان اور صحابہ اور نبی کی پسندیدہ بیوی آئیشہ سب مل کر اپنے خلیفہ عثمان کے خلاف بغاوت کرنے لگے اور آخر میں انہیں قتل بھی کر دیا حضرت علی کا دور خلافت اور حضرت عائشہ کا علی سے عثمان کی موت کا بدلہ مسلمانوں کا فتنہ اول یعنی فسٹ مسلم سیویل وار جو کی تیسرے خلیفہ عثمان کی موت کے بعد شروع ہوا اپنے پچھلے ویڈیوز میں میں نے اسلامی کتابوں کے ریفرنسز کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ عثمان ایک ایسا خلیفہ تھا جس کی خلافت میں پوری مسلم کمیونٹی اس کی حکومت کے غلط فیصلوں کے بنا پر اس کے خلاف ہو گئی تھی اور آخر میں عثمان کی خلافت سے تنگ آ کر مصر، بسرہ، کوفہ اور باقی تمام جگہ سے مسلمانوں نے مدینہ آ کر اپنے اس تیسرے خلیفہ کو اس کے ہی گھر میں تقریباً چالیس دن قید کر کے اسے بھوکا پیاسا قتل کر دیا تھا اور اس کے جنازے پر کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا نہ علی، نہ طلحہ اور نہ زبیر اور نہ ہی کوئی اور بلکہ الٹا اس کے جنازے پر لوگوں نے پتھروں سے حملہ بھی کیا تھا مگر اب اس کی موت کے بعد خلافت کی لالچ میں آ کر علی، معاویہ اور آئیشہ کی سینہ نے ہزاروں مسلمانوں کو جنگ جمل، جنگ سفین اور جنگ نہروان میں قتل کروا دیا جسے فسٹ مسلم سیویل وار بھی کہا جاتا ہے جسے ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں دلیلوں کے ساتھ جانیں گے پوائنٹ نمبر ایک علی کی خلافت تیسرے خلیفہ عثمان کی موت کے بعد کچھ عرصے تک مسلمانوں کا کوئی بھی چوتھا خلیفہ مقرر نہیں ہوا تھا کیونکہ کئی لوگوں نے خلافت کو خود کے لئے چن لیا تھا اور بہت سارے لوگ علی کی خلافت کے لئے بھی راضی نہیں تھے بعد میں باگی جماعت جو عثمان کے خلاف بغاوت کر رہی تھی اور جنہوں نے عثمان کو قتل بھی کر دیا تھا جن کا سردار محمد بن ابو بکر تھا یعنی علی کا سوتہ لا بیٹا انہوں نے اپنا چوتھا خلیفہ علی کو چن لیا کیونکہ ان کی تعداد قریب آٹھ ہزار تھی اور یہ مدینہ پر حاوی ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے لوگوں سے زبرزستی علی کی بیعت کروانا بھی شروع کر دیا باگیوں نے مدینہ کے لوگوں سے علی کی جبرن بیعت کروائی انہوں نے تلہا اور زبیر کو بھی بلوایا اور پھر تلہا کے سر پر خنجر رکھ کر اسے موت کی دھمکی دی کہ یا تو علی کو خلیفہ تسلیم کرو یا پھر یہ خنجر تمہارے سر میں بھونک دیا جائے گا اس پر تلہا اور زبیر علی کی بیعت کرنے پر مجبور ہو گئے اور انہیں دیکھ کر اور لوگوں نے بھی علی کی بیعت کر لی حالانکہ تلہا اور زبیر یہ دونوں ابو بکر کے رشتے دار تھے اور اشرہ مباشرہ میں بھی شامل تھے یعنی وہ دس لوگ جنہیں جنت کی بشارت حاصل تھی اس لئے یہ چاہتے تھے کہ خلافت انہیں ملے مگر مدینہ میں رہ کر انہیں علی کی بیعت کرنے پر مجبور ہونا پڑا کیونکہ اگر یہ نہ کرتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا علی کو بھی پتا تھا کہ یہ وہی تلہ ہے جو لوگوں کو عثمان کے خلاف بھڑکا رہا تھا اور بعد میں تلہا اور زبیر یہ دونوں ہی خلافت کے لئے بغاوت کر سکتے ہیں اس لئے علی بھی چاہتا تھا کہ ان سے تلوار کے دم پر بیعت کروائی جائے اس کے بعد مدینہ سے مہاجرین اور انسار یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں سے علی کی بیعت کروانے کے بعد انہیں 35 ہجری 656 ایسوی میں علی کو چوتھا خلیفہ مقرر کر دیا گیا اب تلہا اور زبیر خلیفہ بننے میں نقام ہو گئے تب انہوں نے علی سے گورنری مانگی جس کے لئے علی ان سے راضی نہیں تھا تلہا اور زبیر علی کی بیعت کرنے کے بعد علی سے کوفہ اور بسرہ کی گورنری مانگتے تھے مگر علی نے خاصا توجہ نہیں دی بعد میں دونوں بہانہ کر کے کہ انہ کعبے کا تواف کرنا ہے مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو جمع کریں اور پھر علی کو خلافت سے ہٹا سکیں عثمان کے قتل کے وقت عائشہ مکہ میں تھی جب انہوں نے عثمان کے قتل کی خبر ملی تب انہوں نے اپنا حج مکمل کرنے کے بعد ترنت مکہ سے واپس مدینہ کی اور روک کیا راستے میں انہیں لوگوں نے اطلاع دی کہ عثمان کے قتل کے بعد نیا خلیفہ تلہا کو چن لیا گیا ہے یہ سن کر عائشہ خوش ہوئی اور مدینہ کا سفر جاری رکھا مگر بعد میں پتا چلا کہ باغیوں نے اپنا نیا خلیفہ تلہا کو نہیں بلکہ علی کو چن لیا ہے یہ سن کر عائشہ نے مدینہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور واپس غصے میں مکہ کی طرف مڑ گئی جب عثمان کی موت کی خبر ملنے کے بعد عائشہ واپس مکہ کی طرف چلی گئی تب کہنے لگی کہ عثمان کو تو بے گنا شہید کر دیا گیا ہے حالانکہ ان کے قتل سے پہلے خود عائشہ صحابہ کے مجمع سے کہتی تھی کہ عثمان کو قتل کر دو وہ اب کافر ہو گیا ہے اللہ عثمان کو حلاق یعنی تباہ و برباد کر دے اصل میں معاملہ یہ تھا کہ عثمان کی خلافت سے تنگ آ کر اسے عثمان سے نفرت ہو گئی تھی اسی لئے اس کی موت کی خبر سنتے ہی یہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئی اور جب حج کرنے کے بعد یہ مکہ سے مدینہ لوٹ رہی تھی اور راستے میں اسے بتایا گیا کہ اگلا خلیفہ علی کو چنا گیا ہے تب یہ واپس مکہ لوٹ آئی کیونکہ یہ علی کی بیعت نہیں کرنا چاہتی تھی عثمان کے مقابلے میں آئیشہ علی سے زیادہ نفرت کرتی تھی جس کے کئی قارن تھے جیسے کی رسول کے زمانے میں جب ان پر زنہ کا الزام لگایا گیا تب علی نے رسول سے کہا تھا کہ وہ آئیشہ کو طلاق دے دیں آپ کو تو ایسی بہت سی عورتیں مل جائیں گے اس واقعے سے آئیشہ علی سے نفرت کرنے لگی تھی دوسرا قارن یہ تھا کہ رسول کی پہلی بیوی خدیجہ اور لونڈی ماریا کپتیا سے بھی رسول کے اولادیں ہوئی تھی اور رسول کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد علی بھی رسول کے وارث بن گئے تھے مگر آئیشہ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی خیر آخر میں یہ مکہ والوں کو اب علی کے خلاف بھڑکانے لگی اور پھر لوگوں نے بھی ان کی باتوں پر لب بیک کہا خون کے بدلے خون عثمان کی موت کے بعد تلہا اور زبیر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور آئیشہ کو اس ماملے کی خبر دی پھر یہ لوگ مدینہ سے بسرہ کی اور روانہ ہوئے تاکہ علی کے خلاف جنگ کر سکیں آئیشہ علی سے اپنی ذاتی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتی تھی اس لیے یہ تلہ اور زبیر کے ساتھ ہو گئی بسرہ میں تلہ اور زبیر کے سپورٹرز تھے اس لیے یہ لوگ مکہ سے بسرہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ ایک بڑا لشکر تیار کر کے علی کو خلافت سے ہٹا سکیں کہا جاتا ہے کہ ان کا ارادہ صرف عثمان کے خون کا بدلہ لینا تھا مگر ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ علی آئیشہ معاویہ تینوں کی ہی فوجوں میں عثمان کے قاتل موجود تھے اور ان کا ارادہ بس سامنے والے کو خلافت سے ہٹا کر خود خلیفہ بننا تھا جب آئیشہ کی ملاقات ابن عباس سے ہوئی تب وہ ان سے تلہ کی تعریف کرنے لگی اور کہا کہ اگر تلہ ہمارا اگلا خلیفہ بنتا ہے تو پھر یہ اپنے چچہ ذات بھائی ابو بکر کے طریقوں پر چلے گا پھر آئیشہ بھی اپنی فوج کو لے کر بسرہ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ یہ علی سے جنگ کر سکے اور بسرہ والوں کو بھی اس کام میں شامل کر سکے بسرہ جا کر علی سے لڑنے کی دعوت آئیشہ نے نبی کی باقی بیویو کو بھی دی جیسے حضرت حفظہ اور حضرت ام سلمہ مگر تمام امہت المومنین نے جنگ پر جانے سے صاف انکار کر دیا اور آئیشہ کو بھی نصیحت کی کہ وہ جنگ کے لیے نہ جائیں اور کہا کہ اسلام میں عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ جہاد کریں اور یہ بھی جائز نہیں کہ دین کی بنیاد عورتوں کے دم پر کھڑی کی جائے ہمارا کام تو بس پردہ کرنا اور نگاہیں نیچی رکھنا ہے پھر آئیشہ، تلہا، زبیر اور ان کے باقی ساتھیوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور بسرہ پہنچ گئے جب علی کو اس بات کی خبر ملی کہ تلہا اور زبیر نے ان کی بیعت توڑ کر ان سے جنگ کرنے کے لیے آئیشہ کے ساتھ بسرہ پہ قبضہ کر لیا ہے تب علی بھی اپنی سینہ لے کر مدینہ سے بسرہ کی طرف روانہ ہوا اس موقع پر علی نے یہ خدبہ بھی دیا تلہا اور زبیر یہ دونوں ہی خلیفہ بننا چاہتے ہیں بلکہ خدا کی قسم اگر وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائیں تو پھر یہ ایک دوسرے کو ہی جان سے مار ڈالیں گے اس کے بعد علی اور آئیشہ دونوں کی ہی سینہ بسرہ میں پہنچ کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئی اور پھر شروع ہوئی جنگ جمل یہ جنگ 36 ہجری 656 کو شروع ہوئی اس جنگ میں علی کی فوج میں قریب 20,000 سپاہی تھے اور آئیشہ کی فوج میں قریب 30,000 سپاہی جمل کا عربی میں مطلب اونٹ ہوتا ہے کیونکہ اس جنگ میں آئیشہ ایک اونٹ پر سوار تھی اس لیے اسے جنگ جمل یا بیٹل آف کیمل کہا گیا اس جنگ کے بعد دونوں کے ہی سینہ کے قریب 10 سے 15,000 مسلمان حلال ہو جاتے ہیں اور آخر میں علی یہ جنگ جیت جاتا ہے پوائنٹ نمبر 3 تلہ اور زبیر کا قتل ماروان جو تلہ کے ساتھ ایک ہی صف یعنی لائن میں تھا اس نے تلہ کو دیکھا جب یہ جنگ کرنے سے پیچھے ہٹ رہا تھا کیونکہ اس کی سینہ جنگ کے میدان میں ہار رہی تھی ماروان اور باقی سب ہی بنو امیہ کے لوگ تلہ کو عثمان کی موت کا ذمہ دار مانتے تھے اس لئے ماروان نے اس پر ایک تیر چلایا جو اس کے پیر پہ جا لگا جس سے وہ زخمی ہو گیا پھر ماروان نے عثمان کے بیٹے سے کہا کہ میں نے تمہارے باپ کے ایک قاتل کو ختم کر دیا زخمی ہونے کے بعد تلہ نے اپنے غلام سے اسے شہر کی طرف لے جانے کو کہا وہاں تلہ کو بسرا کے ایک گھر میں لے جایا گیا جہاں بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے تلہ مر جاتا ہے جب دونوں فوجے ایک دوسرے کے سامنے آئیں اس وقت علی نے زبیر کو رسول کی ایک حدیث یاد دلائی جس میں رسول نے کہا تھا کہ ایک وقت تم علی کے خلاف جنگ کرو گے یہ حدیث سننے کے بعد زبیر نے علی سے قسم کھا کر کہا کہ وہ اب کبھی بھی علی سے جنگ نہیں کرے گا اور جا کر آئیشہ سے کہا کہ وہ جنگ کرنے کا ارادہ چھوڑ رہا ہے اس پر زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ تم ہی تو ہو جس نے ان دونوں لشکروں کو آمنے سامنے لاکر کھڑا کیا ہے اور اب ان دونوں لشکروں نے جب اپنی تلواریں نکال لی ہیں تو تم اب علی کی فوس سے ڈر کر جنگ چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہو عبداللہ بن زبیر نے اپنے باپ سے کہا کہ تم علی سے جنگ نہ کرنے کی اپنی قسم کو توڑ دو اور اب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اس پر زبیر نے اپنی قسم توڑنے کے کفارے کے طور پر ایک گلام کو آزاد کیا اور پھر جنگ کے لیے دوبارہ تیار ہو گیا مگر بعد میں علی کی سینہ میں سے ایک شخص نے جب زبیر کو اکیلا جنگ سے الگ جاتے ہوئے پایا تب اسے بھی قتل کر دیا گیا اور آخر میں علی نے جنگ جیت لی اور اس اوٹ کو بھی گرا دیا جس پہ عائشہ سوار تھی اس جنگ میں عائشہ زخمی ہو گئی تھی اور پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد علی کے کہنے پر عائشہ کو ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کے ساتھ بسرا سے واپس مدینہ کی اور روانہ کیا گیا اس واقعے کے بعد عائشہ کہا کرتی تھی کہ کاش میں کبھی اس جنگ میں شریک ہی نہ ہوئی ہوتی یا میں پہلے ہی وفات پا چکی ہوتی اس جنگ کے بعد علی بسرا سے کوفہ کی اور روانہ ہو جاتا ہے اور مدینہ کے بجائے اب نیا دار الخلافہ یعنی کیپٹل کوفہ کو منا دیتا ہے اور ساتھی ساتھ محمد بن ابو بکر کو مصر کا نیا گورنر بھی چن لیتا ہے سیریا میں اسمان کی موت کے بعد لوگوں نے افسوس ظاہر کیا کیونکہ یہاں اسمان کے کچھ قریبی لوگ تھے اور معاویہ بھی سیریا والوں کو اسمان کی موت کا قصہ سنا کر انہیں غمزدہ کرتا تھا تاکہ وہ علی اور باغی جماس سے اسمان کی موت کا بدلہ لے پائے یا ڈائریکٹلی کہیں تو علی کو راستے سے ہٹا کر خلیفہ بن پائے شامیوں کے پاس اسمان کی خون آلود مطلب خون سے سنی کمیز لائی گئی جب اسمان کو قتل کیا جا رہا تھا تب اس نے اس کمیز کو پہنا ہوا تھا اور اسمان کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلی جو اسمان کو بچاتے وقت کار دی گئی تھی معاویہ نے اسے ممبر پر لٹکا دیا تاکہ سیریا کے لوگ اسے دیکھ کر اسمان کی شہادت کو یاد کریں لوگ اسمان کا کرتا اور نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں دیکھ کر روتے تھے لوگوں نے قسم کھائی کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے جب تک کہ اسمان کی موت کا بدلانہ لے لیں دوسری طرف علی اسمان کے چونے ہوئے تمام گورنر کو ہٹا کر اب نئے گورنروں کو مکرر کر رہا تھا اس پر سبھی گورنروں نے اپنی جگہ چھوڑ دی سوائے معاویہ بن ابو سوفیان کے جس کو اسمان نے سیریا کا گورنر بنایا ہوا تھا اس نے علی سے کہا کہ وہ جب تک گورنری سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ اپنے بھائی اسمان کے قاتلوں سے بدلانہ لے لے اس پر علی نے معاویہ سے کہا کہ تم وہی ہو جو ضرورت پڑھنے پر اسمان کے کسی طرح کام نہیں آیا تھا معاویہ کی یہ شرط تھی کہ تم بس وہ قاتل میرے حوالے کر دو جو اسمان کو قتل کرنے کی گرس سے اس کے گھر میں داخل ہوا تھا مگر علی نے ایسا نہیں کیا کیونکہ موقع واردات پر اسمان کے گھر میں صرف اس کی بیوی نائلہ ہی موجود تھی اور وہ نہیں پہچانتی تھی کہ کون لوگ تھے جو اسمان کو قتل کر رہے ہیں سوائے محمد بن ابو بکر کے اس پر بھی علی نے محمد بن ابو بکر کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لیا کیونکہ شریعہ کے حساب سے چار لوگوں کی گواہی ہونا ضروری ہے اور ویسے بھی دوسرے خلیفہ عمر کے قتل کے بعد جب ان کے بیٹے عبید اللہ بن عمر نے اپنے باپ کا بدلہ ابو لولو فیروز کے بے گناہ رشتے داروں سے لیا تھا جس میں سے اس کی بیٹی بھی شامل تھی جو مسلمان تھی تب اس قتل پر جس طرح عبید اللہ بن عمر کو کوئی سزا نہیں دی گئی تھی اسی طرح محمد بن ابو بکر پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی اسی لئے معاویہ عثمان کے خون کا ذمہ دار علی کو مانتا تھا اور بار بار کہتا تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو میرے حوالے کر کے تم اپنی بے گناہی ثابت کر دو مگر علی نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ باغیوں نے علی کو سپورٹ کر کے اسے خلیفہ بنا دیا تھا اور اب باغی لوگ علی کی فوج میں بھی شامل تھے اس لئے علی بھی ان سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرتا تھا ورنہ جس طرح انہوں نے اسے خلیفہ بنایا تھا اس طرح وہ اسے ہٹا بھی سکتے تھے اس پر علی کو اوپر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ اب وہ سارے کام صرف باغیوں کو خوش کرنے کے لئے ہی کر رہا ہے جیسے ان کی مرضی کے گورنر مقرر کرنا اور اب راجدھانی کو مدینہ سے بدل کر کوفہ کی طرف کرنا جبکہ یہ وہی کوفہ کے لوگ تھے جنہوں نے مل کر عثمان کو قتل کیا تھا بہرحال علی نے عثمان کی موت کا بدلہ کسی سے نہیں لیا اور معاویہ سے کہا کہ اب تم بھی باقی لوگوں کی طرح میری بیعت کر لو اور سیریا کی گورنری چھوڑ دو معاویہ راضی نہ ہوا اور جنگ کے لئے علی کو اکسانے لگا اس پر علی اپنی سینہ لے کر جنگ کے لئے سیریا کی اور روانہ ہوا اور معاویہ بھی علی سے جنگ کرنے کے لئے نکل گیا ان دونوں فوجوں کی ملاقہ سفین نامی مقام پر ہوئی اور پھر شروع ہوئی 37 ہجری 658 اسوی کو جنگیں سفین یہ اسلامی جنگوں میں سے ایک سب سے بڑی جنگ تھی جس میں سے 80 ہزار لوگ علی کی سینہ میں اور تقریباً 1 لاکھ 20 ہزار لوگ معاویہ کی سینہ میں تھے یا کچھ روایتوں کو مطابق دونوں کی سینہ میں کل دھائی لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے جس جنگ کے بعد قریب کل 70 ہزار لوگ مارے گئے تھے اس جنگ میں معاویہ کی فوج علی سے جنگ ہارنے لگی اور آخر میں معاویہ کے کہنے پر معاویہ کی طرف سے لوگوں نے قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا اور میدان کی طرف آ گئے تاکہ جنگ رک جائے اور اب فیصلہ جنگ سے نہ ہو کر باتچیت کے ذریعے ہو یہ دیکھ کر علی کی سینہ نے بھی جنگ روک دی پوائنٹ نمبر 5 نہروان کی جنگ بعد میں مشورہ کیا گیا ہے کہ اس طرح جنگ سفین سے بھاری نقصان ہو رہا ہے انہوں نے ڈیسیزن لیا کہ ان کی طرف سے ایک شخص سیریا کا نمائندہ بن جائے اور دوسرا عراق کا اور پھر ایک ساتھ مل کر جو بھی یہ دونوں فیصلہ لیں گے اس سے سبھی لوگ راضی ہو جائیں گے اس طرح سے ڈیسیزن لینے والوں کو سالسہ کہا جاتا ہے پھر علی کی طرف سے سالسہ موسا شریع اور معاویہ کی طرف سے سالسہ عمر بن آس کو چنا گیا عمر بن آس اس کے بارے میں ابھی آگے ہم ویڈیو میں اور جانیں گے سارا فیصلہ ان دونوں کو کرنے کی اجازت دے کر علی اور معاویہ دونوں جنگ چھوڑ کر واپس جا چکے تھے جیسے ہی علی واپس دارول خلافہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا اس وقت علی کی ہی فوج میں سے بارہ ہزار لوگوں نے دونوں سالسہ یعنی موسا شریع اور عمر بن آس سے فیصلہ کرانے کی مخالفت کی ان کا عقیدہ تھا کہ قرآن نے واضح طور پر کہا کہ سالسہ کا فیصلہ صرف اللہ کے حق میں ہے نہ کی کسی بندے کے حق میں بلکہ قرآن تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں انہی قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے ہوئے خوارجی جماعت نے جنگ کے بجائے فیصلہ کرانے کو کفر کہا اور اس طرح سے فیصلہ کرنے والوں کو واجب القتل اور اس بنا پر یہ علی اور معاویہ دونوں کو ہی کافر کہنے لگے ان خوارجیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ پہلی خلافہ صرف علی کے حق میں تھی مگر ابوبکر عمر اور عثمان نے ان سے ناحق خلافت چھین بھی تھی اور ایک ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ عثمان کا قتل اس کے غلط کاموں کی بنا پر ہوا ہے جو کی جائز تھا اب ان کا عقیدہ یہ بھی ہو گیا کہ اس دور میں معاویہ امت میں فتنہ یعنی جھگڑا اور فساد بڑھا رہا ہے اور علی نے بھی قرآن کی خلاف فیصلہ کیا ہے اور باگی جماعت کے مشورے پر ہی فیصلے کر رہے ہیں اس لئے خوارجیوں نے معاویہ اور علی دونوں کے ہی خلاف جہاد کرنا شروع کر دیا وہیں دوسری طرف دونوں سالسہ نے فیصلہ کرا کہ علی اور معاویہ دونوں کو ہی خلافت سے ہٹا دینا چاہیے تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑھیں اور ان کی جگہ کسی اور کو خلیفہ مقرر کر دینا چاہیے جس کی خلافت سے سب کے سب راضی ہوں پھر دونوں سالسہ نے نتیجے دیے جس میں سے سب سے پہلے موسیٰ اشری کو جو کی علی کی طرف سے تھے انہوں نے کہا کہ میں علی کو خلافت سے ہٹا دیتا ہوں جب عمر بن آس کی باری آئی تب اس نے دگہ بازے کی اور کہہ دیا کہ کیونکہ موسیٰ اشری نے علی کو خلافت سے ہٹا دیا ہے تو اب میں معاویہ کو مسلمانوں کو نیا خلیفہ مقرر کرتا ہوں اس فیصلے کے بعد معاویہ نے خود کو خلیفہ مقرر کر دیا اور شامیوں نے بھی معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا اس موقع پر علی معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہوا مگر خبر ملی کہ خوارجی جماعت نے علی کے خلاف جہاز شروع کر دیا اس لیے علی بھی فوج لے کر خوارجیوں سے لڑنے چلا گیا اور پھر شروع ہوئی 38 حجری 658 اسوی کو جنگ نہروان اس جنگ میں کافی تعداد میں علی نے خوارجیوں کو قتل کر دیا اور انہیں اس جنگ میں ہرا دیا پوائنٹ نمبر 6 ڈیتھ آف محمد بن ابو بکر موسیٰ شریع اور عمر بن آسف کے فیصلے کے بعد معاویہ اپنی مرضی سے خلیفہ بن گیا تھا جس میں عمر بن آسف نے معاویہ کا ساتھ دیا تھا اصل میں عمر بن آسف یہ وہ شخص تھا جو دوسرے خلیفہ عمر کے زمانے میں ایجپٹ کا گورنر تھا اور سب اس کی گورنری سے خوش بھی تھے مگر تیسرے خلیفہ عثمان نے اسے گورنری سے ہٹا کر اپنے بھائی عبداللہ بن ساتھ کو گورنر بنا دیا تھا پھر عثمان کی موت کی خبر ملنے پر عمر بن آس معاویہ کے لشکر میں شریک ہو گیا تھا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ مل کر علی سے لڑوں گا اور اس کے بدلے میں تم مجھے بس مصر کا گورنر بنا دینا جیسا کی میں پہلے تھا اسی کے ساتھ وعدے کے مطابق معاویہ نے عمر بن آس کو مصر کا گورنر بننے کے لیے سینکوں کے ساتھ روانہ کرا اس موقع پر محمد بن ابوبکر وہاں کا گورنر تھا اور یہ بھی ہزاروں کی سینہ لے کر جنگ کرنے کے لیے نکل گیا اس پر عمر بن آس کے کہنے پر ابن خدیج نامی شخص اور اس کی سینہ نے لوگوں کو مارنا شروع کرا تب محمد بن ابوبکر کی فوج اسے اکیلا چھوڑ کر میدان میں سے بھاگ گئی اور اس کے ساتھ صرف کچھ ہی ساتھی باقی رہ گئے جب محمد بن ابوبکر نے عمر بن آس کو سامنے سے آتے دیکھا تب یہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا اور شہر کے مکان میں جان بچانے کے لیے چھپ گیا بعد میں ابن خدیج نے اسے ڈھونڈ نکالا محمد بن ابوبکر بہت پیاسا تھا وہ کہنے لگا مجھے پانی دے دو اس پر ابن خدیج نے کہا اللہ مجھے ایک قطرہ پانی نہ پلائے اگر میں تجھے پانی دوں تم نے عثمان کو پانی پینے سے روک دیا تھا اور تم نے پھر عثمان کو روزے کی حالت میں شہید کر دیا تھا میں اب تجھے عثمان کے بدلے میں قتل کروں گا محمد بن ابوبکر نے جواب دیا کہ تیرہ عثمان سے کیا تعلق عثمان نے تو ظلم پر عمل کیا اور قرآن کے حکم کو اپنی پیچھے رکھ کر خود اس کے آگے بڑھ گیا تھا ہم نے تو بس عثمان کو اس کے جرم کی سزا دی تھی اور اسے قتل کر دیا تھا اس پر ابن خدیج کو گصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر محمد بن ابوبکر کو قتل کر دیا اور اسے مارنے کے بعد گدے کی خال میں لپیٹ کر سل دیا اور پھر اس میں آگ لگا دی جب اس بات کی خبر عائشہ کو ملی کہ ان کے بھائی محمد بن ابوبکر کو قتل کر دیا گیا ہے تو یہ معاویہ عمر بن آس اور قاتل ابن خدیج پر لانت کرنے لگی اس واقعے میں عائشہ کا کریکٹر بلکل ہی کنفیوزنگ ہے کیونکہ خود عائشہ عثمان کو قتل کرنے کے لئے کہا کرتی تھی مگر عثمان کی موت کے بعد اسے معصوم کا درجہ دیا اور پھر علی کے خلاف جہاد کرنے لگی اور پھر جنگ کے بعد کہا کہا کہ کاش میں نے کبھی علی سے جنگ ہی نہ کی ہوتی اور اسی طرح یہ محمد بن ابوبکر پر بھی لانت کیا کرتی تھی کیونکہ وہ عثمان کا قاتل تھا اور علی کا ساتھ دے رہا تھا مگر اس کی موت کے بعد عائشہ نے معاویہ پر لانت کرنا شروع کر دیا پوائنٹ نمبر سیون علی کا قتل خیر اس کے بعد خرجیوں نے اس فتنے فساس سے مسلمانوں کو بچانے کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ جنگ نہروان کی ہار کا بدلہ لینے کے لئے تینوں حکمرانوں یعنی خلیفہ علی معاویہ اور گورنر عمر بن آس کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا جس میں سے علی کو قتل کرنے کے ارادے سے عبدالرحمان ابن ملجم معاویہ کو قتل کرنے کے لئے بکر بن عبداللہ اور عمر بن آس کو قتل کرنے کے لئے عمر بن بکر یہ تینوں خوارجیوں میں سے چنے گئے اور رمضان کے مہینے میں ایک ساتھ ہی یہ تینوں حکمرانوں کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل جاتے ہیں عمر بن آس ان دنوں بیمار تھا اس لئے وہ مسجد میں نماز کے لئے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتا ہے اور قاتل گلتی سے عمر بن آس کی جگہ کسی اور شخص کو قتل کر دیتا ہے اسی طرح معاویہ پر بھی حملہ کیا گیا جس سے اسے چوٹ لگی مگر اسے چھوٹا سا زخم ہوتا ہے اور پھر اس کی جان بچ جاتی ہے اور ابن ملزم جو علی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے یہ علی پر اس وقت اچانک سے وار کر دیتا ہے جس وقت علی کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا اور سزدے کی حالت میں تھا ابن ملزم اس پر خون آلود تلوار سے اس کے سر پر وار کرتا ہے اور اس وار کے کچھ دنوں بعد علی کی موت چالیس ہجری چھے سو اکسٹی سوی میں ہو جاتی ہے حضرت امام حسن کا عیاشی بھرہ دور خلافت اور معاویہ کا حسن کے قتل کا شڑی انتر خلافت کا خونی کھیل جس کے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے فسٹ مسلم سویل وار کی ہسٹری کو دیکھا جس میں سے علی اور آئیشہ کی فوجوں کے بیچ لڑی گئی جنگ جمل میں سے قریب پندرہ ہزار مسلمان آپس میں لڑ کر ہلاک ہو گئے اور پھر علی اور معاویہ کے بیچ لڑی گئی جنگ سفین میں قریب ستر ہزار اور پھر اس کے بعد علی نے خوارجیوں سے نہروان کی جنگ کر کے قریب دھائی ہزار لوگوں کو قتل کر دیا ان جنگوں میں مسلمس خلافت کی لالچ میں آ کر آپس میں ہی لڑ گئے اور یہ آکڑا قریب قریب ایک لاکھ تک پہنچنے ہی والا تھا کہ پھر اسی بیچ علی کو بھی خوارجی مسلمانوں نے قتل کر دیا تاکہ یہ جنگیں رکھ سکیں اور علی سے اپنی ہار کا بدلہ بھی لے سکیں اور اب دیکھتے ہیں اس سے آگے حسن کی خلافت علی کی خلافت کا دور قریب پانچ سے چھ سال تک ہی رہا اور اس پوری خلافت کے وقت فتنہ فساد ہمیشہ جاری تھا پھر علی کی موت کے بعد کوفہ کے مسلمانوں نے علی کے بڑے بیٹے حسن بن علی کی بیعت کر لی یعنی اس کے خلیفہ ہونے کے لیے راضی ہو گئے اور اسی دوران سیریا یعنی شام کے کتنے ہی لوگ جو ابھی بھی معاویہ کو اپنا خلیفہ مانتے تھے ان لوگوں نے حسن کی خلافت سے انکار کر دیا کیونکہ اصل میں یہ معاملہ اور یہ خلافت کی پوری لڑائی بنو حاشم اور بنو امیہ ان دونوں پریواروں کی آپسی رنجش کا نتیجہ تھا اور یہ دونوں ہی خاندان تھے بھی ایک ہی قریش قبیلے کا حصہ وہی قریش قبیلہ جس سے محمد صاحب تعلق رکھتے تھے علی تک جتنے بھی خلیفہ بنے سب بنو حاشم سے تعلق رکھتے تھے سوائے اسمان کے کیونکہ یہ بنو امیہ سے تھا اور اسمان کی موت کا الزام بنو امیہ نے بنو حاشم پر لگا دیا کیونکہ یہ باغیوں کا ساتھ دے رہے تھے جن لوگوں نے اسمان کو قتل کرا اس لیے یہ پوری خلافت کی لڑائی صرف آپسی قبیلے کی لڑائی سے زیادہ کچھ نہیں تھی حسن اور معاویہ کا سمجھ ہوتا حلانکہ اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہو حسن کو پانچوہ خلیفہ کہنا ہی غلط ہوگا کافی سکولرز کی بھی یہی رائے ہے کہ خلافت راشیدہ علی کے وقت کے بعد ختم ہو گئی اور یہ اس لیے بھی کیونکہ اپنے والد علی کی موت کے ترند بعد ہی حسن معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے کوفہ سے نکل گیا اور پھر بغیر جنگ سے فیصلہ کرے انہوں نے معاویہ سے سلح کر لی اور اپنی خلافت معاویہ کو سومپ دی معاویہ سے سلح کرنے سے پہلے جب ان کے ساتھیوں کو پتا چلا کہ یہ جنگ کرنے کا ارادہ چھوڑ رہے ہیں تب جس طرح جنگ نہ کرنے پر علی کے ساتھیوں نے علی کو کافر کہنا شروع کر دیا تھا ٹھیک اسی طرح اب لوگوں نے حسن کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا اور کئی بار ان پر جان لیوہ حملے تک کیے گئے تاکہ یہ سلح نہ کریں یہاں تک کہ ان کے خیمے تک کو آگ لگا دی گئی تھی اور ایک بار تو ان پر سامنے سے تلوار سے حملہ کر دیا گیا جس کا وار ان کی ران پر لگا اور یہ گھوڑے سے نیچے گر گئے کہا جاتا ہے کہ حسن سلے صرف اس لیے کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے جنگ سفین جیسی بڑی لڑائیوں میں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو مرتے دیکھا اور اس لیے یہ اب دوبارہ خلافت کے لیے پھر سے جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے تھے اور اس لیے بھی کیونکہ خود ان کی ہی فوج میں کچھ لوگ ان سے گداری نہ کر دیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے بنو حاشم کو شرمندگی ہو اس لیے انہوں نے پہلے ہی خود سے خلافت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا معاویہ نے بھی حسن کے ارادوں کو دیکھ کر ان سے سلح کر لی اور حسن نے یہ شرط رکھی کہ وہ خود اپنی مرضی سے خلافت چھوڑ کر معاویہ کی بیعت کر لے گا اور ان کے بدلے میں ہر سال انہیں بیت المال کے خزانے سے دس لاکھ درم لگاتار ہر سال جب تک حسن زندہ ہوں گے تب تک انہیں دیا جائے گا خلیفہ عمر کو صرف اس بات کے لیے قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ قاتل ابو لولو کا مالک اس سے سو درم یا کچھ روایتوں کے مطابق دو درم لیتا تھا یہ رقم اسے بہت زیادہ لگ رہی تھی اور عمر نے یہ رقم کم نہیں کرائی اسی لیے اس نے سیدھا عمر کو ہی قتل کر دیا خیر اس وقت تک معاویہ کے ساتھ سلح کرنے کے بعد تمام لوگوں نے معاویہ کو خلیفہ مان لیا سوائے خوارجیوں کے سلح کے بعد معاویہ کوفہ آیا اور حسن اور حسین نے بھی معاویہ کے خلیفہ ہونے پر اپنی مرضی سے بیعت کر لی اس سلح سے کچھ لوگ صرف اس لیے نراز ہو گئے کہ خلافتہ بنو مئیہ کو مل گئی ہے جو کی لوگوں کو منظور نہیں تھی اور پھر حسن نے یہ سلح کر کے اپنے ہی لوگوں سے دشمنی کر لی یہ واقعہ بلکل ویسے ہی تھا جیسے جنگ جمل میں ایک وقت کے لیے آئیشہ اور علی سلح کر کے جنگ روک بھی سکتے تھے مگر عرب کی عوام ہی ہمیشہ سے مار کٹ والی تھی کوفہ کے لوگ علی کے سپورٹ میں تھے شام کے لوگ معاویہ کے اور بسرہ کے لوگ تلہ اور زبیر کے ساتھ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت ان سے ہٹ کر کسی دوسرے کے پاس جائے اسی لیے یہ ہمیشہ لڑتے رہے اور اگر سلح کرتے تو خود یہ اپنے ہی لیڈر کو مار دیتے جیسے علی کے ساتھ ہوا بھی اب سلح کے وقت کچھ اور شرطیں بھی ان کے بیچ ہوئیں تھی جس کی روایتوں پر بھی زبردست اختلاف ہیں کہا جاتا ہے کہ حسن نے سلح کے بدلے صرف معاویہ سے دولت مانگی تھی مگر چند نریشنز ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں جس میں معاویہ حسن کے ساتھ کئی ساری شرطوں کے ساتھ سلح کرتا ہے جسے معاویہ اسلام کو ہمیشہ فالو کرے گا ہمیشہ بنو حاشم کو بنو امیہ سے زیادہ پریفرنس دی جائے گی ایسی کچھ اور بھی شرطیں اور ساتھی ساتھ ایک شرط یہ بھی کہ معاویہ کے بعد خلافت واپس حسن کے پاس آ جائے گی یہ ایک ضروری شرط تھی مگر کتنی ہی تاریخی کتابوں میں یہ شرط موجود نہیں ہے بلکہ کچھ تاریخوں میں تو کسی بھی شرط کا ذکر نہیں ہے اس کی ایک مثال یہ بھی ملتی ہے کہ حسن کی موت کے بعد جب معاویہ نے اپنا جانشین اپنے بیٹے یزید کو بنایا یعنی اس کے موت کے بعد جب یزید خلیفہ ہوگا اس پر کسی بھی شخص نے معاویہ کی بات سے انکار نہیں کیا بلکہ الٹا سب نے یزید کو بھی معاویہ کا جانشین مان لیا خیر حسن رقم لینے کے بعد خلافت معاویہ کو سوپ دیتا ہے اور معاویہ کی خلافت میں ایک بار پھر کیپٹل کوفہ سے بدل کر دمشق کر دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد حسن مدینہ چلا جاتا ہے اور پھر اپنی عیش اور عیاشی بھری زندگی جینے لگتا ہے عیش کی اس لیے کیونکہ ان کے پاس ایک بڑی رقم خلافت کے بدلے بینا کچھ کیے آئے گی اور عیاشی بھری زندگی اس لیے کیونکہ رسول نے اپنے جیتے جی مسلمس کو چار بیوی کی جازت دی مگر حسن نے اس رول کو توڑ کر سو یا کسی کسی روایت کے مطابق تین سو شادیہ بھی کی ان کی بیویوں کی تعداد ایک وقت میں نو یا تہرہ تک تو ملتی ہی ہے جو کی چار سے زیادہ ہے یعنی خود یہ لوگ اسلامیک رولز کو فالو نہیں کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری غلام عورتیں بھی ان کے پاس تھی جس کی تعداد بھی انگینت ہے اور یہی عیاشی آگے ان کی موت کا سبب بھی بنی حسن کا قتل اصل میں تو اس پوری کہانی میں معاویہ اپنے باپ سے لڑی گئی جنگوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا جیسے جنگ بدر اہد اور خندق جو اس نے اسلام کے خلاف لڑی اور پھر اسے موقع ملا اپنے بھائی عثمان کے قتل ہونے کے بعد اس کے بدلے کے بہانے حالانکہ جب اسے قتل کیا جا رہا تھا تب اس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی خیر اس کا بھی مقصد خلیفہ بننا اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلافت سوپنا چاہتا تھا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حسن کو ایک رکاوٹ کی طرح دیکھتا تھا اس لیے معاویہ نے حسن کو مارنے کا شڑی انتر رچا اس نے چالاکی سے حسن کی بیوی جادہ بنت الاشت کے ذریعے حسن کو زہر دینے کی یوجنا بنائی اور اس کے بدلے میں معاویہ نے اسے ایک لاکھ درم اور اپنے بیٹے یزید بن معاویہ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا جس وقت حسن روزے سے تھا اور اپنا روزہ توڑنے چلا اس وقت جادہ نے حسن کو دودھ میں زہر ڈال کر دے دیا حالانکہ اس سے پہلے بھی حسن کو کئی بار زہر دیا گیا تھا لیکن ہر بار زہر نے اپنا اثر نہیں کیا کیونکہ تب شاید زہر اتنے اثر دار نہیں رہے لیکن آخری موقع پر زہر نے اپنا کام کر دیا جس کے بعد وہ تین دنوں سے زیادہ زندہ نہیں رہا اور اس طرح حسن کی موت پچاس ہجری چھس ستر ایسوی کو ہو جاتی ہے اس کے بعد جادہ اپنا انام پانی کے لیے دمشق میں معاویہ کے پاس چلی گئی اس کام کے بعد معاویہ نے جادہ کو ایک لاکھ درم تو دے دیئے مگر اپنے بیٹے یزید سے شادی کرنے سے منع کر دیا حسن نے اپنے بھائی حسین سے مرتے وقت کہا تھا کہ انہیں اپنے نانا محمد صاحب کی قبر کے پاس دفن کیا جائے اس کی موت کے بعد بنو حاشم ان کا تابوت لے کر انہیں دفنانے گئے تب پھر سے ان کو دفنانے کے معاملے میں بھی زبرزس جھگڑا ہوا بنو مئیہ کے لوگوں نے حسن کو اس جگہ دفن کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ جب اس جگہ اسمان کو دفن نہیں ہونے دیا گیا تو اب حسن کو بھی ہاں دفن نہیں ہونے دیں گے اور جس طرح اسمان کے دفن کے وقت لوگوں نے اسے کافر کہا تھا اسی طرح حسن کو بھی ان لوگوں نے کافر کہا اور اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں پر تیروں سے حملہ بھی کیا جب آئیشہ سفید کھچر پر سوار ہو کر آئی تب انہوں نے بھی حسن کو دفنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ گھر میری جگہ رسول کی قبر ہے اور اب میں اپنے گھر پر کسی کو دفن نہیں ہونے دوں گے جب انہوں نے دیکھا کہ حسن کو دفنانے سے انکار کر دیا گیا ہے اور ان پر تیروں سے حملہ بھی کیا گیا تو یہ وہاں سے چلے گئے اور حسن کو جنت البقی میں دفن کیا گیا اور اس وقت حسن کے تابوت میں سے ستر تیر نکالے گئے آئیشہ کی وفات کے تعلق سے ہمیں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں ایک کے تحت آئیشہ اپنی ذاتی بیماری سے مری مگر باقی تمام روایتوں میں ہیں کہ آئیشہ کو خلیفہ معاویہ نے قتل کروا دیا تھا کیونکہ معاویہ اپنے جیتی جی اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا اور لوگوں سے اس بات کیلئے بھی بیعت لینا چاہتا تھا کہ اس کے بعد اگلا خلیفہ یزید بن جائے مگر آئیشہ اس بات سے راضی نہیں تھی کیونکہ آئیشہ کا بھائی محمد بن ابو بکر کو معاویہ اور اس کے ساتھیوں نے مل کر بہت بے رہمی سے قتل کر دیا تھا جس واقعہ کا ذکر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا کہ کس طرح اس کو مار کر اسے گدے کی خال میں لپیٹ کر سل دیا گیا تھا اور پھر وقت میں معاویہ نے ایسے ہی کتنے لوگوں کو مار دیا تھا جس سے آئیشہ نراز ہو گئی اور آئیشہ غصے میں معاویہ پر لانت کرنے لگی تھی اور معاویہ کا ویروت کرنے لگی تھی اتنا ہی نہیں بلکہ ایک بار تو آئیشہ نے معاویہ کو فیرون تک کہہ دیا تھا آئیشہ کہا کرتی تھی کہ معاویہ تو بس ایک ظالم بادشاہ ہے بلکل ویسے ہی جیسے اللہ نے فیرون کو مصر کا بادشاہ بنایا تھا معاویہ اور اس کے ساتھیوں نے کئی دن تک سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آئیشہ کو رات کے کھانے میں دعوت میں بلائے جائے اور اس سے پہلے ہی اس کی بیٹھنے کی جگہ پر ایک گڑھا کھوٹ کر اور اس گڑھے میں زہریلے ہتھیار جیسے خنجر نیزے اور تلوار بلند کر کے رکھ دیے جائیں اور آئیشہ کو اس گڑھے میں گرا دیا جائے انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس گڑھے کے اوپر ایک کالین بچھا دی اور اس کے اوپر ایک کرسی رکھ دی دعوت کے وقت جیسے ہی آئیشہ اس پر بیٹھی تو وہ گڑھے میں دھس گئی اور ان لوگوں نے اس گڑھے کو بھر دیا اور اس طرح نبی کی پیاری بیوی آئیشہ کی موت اٹھاون ہجری چھہس سو اٹھتر ایسوی کو ہو جاتی ہے تو اس طرح معاویہ نے حسن اور آئیشہ کو اپنے راستے سے ہٹا کر اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے کا راستہ صاف کر دیا کربلا کی کہانی جذباتوں کی روانی یا جھوٹ کی نشانی خلافت کا خونی کھیل یہ اس سریز کی لاسٹ ویڈیو ہے اور اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں ہم نے اسلام اسٹری کو کافی باریکی سے سمجھا کہ کس طرح حضرت محمد کی موت کے بعد خلافت کو لے کر کتنے مسئلے ہوئے کہ یہاں تک محمد صاحب کے صحابہوں نے محمد صاحب کی ڈیڈ بوڈی کو اکیلا وقت آیا جب اسمان نے نیپوٹیزم فیل آیا اور جس کے بعد یہ جنگ پوری طرح بنو حاشم اور بنو امیہ قبیلوں کے بیچ کی آپ سی لڑائی بن گئی فریسی کے ساتھ مسلم سیول وار اور سیکنڈ مسلم سیول وار کی شروعات ہوئی جس میں لاکھوں لوگوں کو اپنی جان خلافت کے لالچیوں کے لیے گوانی پڑی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا اور اس کے بعد ہونے والی جنگ اور ان کے بیچ کی سیاست کو اسلامی کتابوں سے سمجھیں گے مگر اس سے پہلے میں ایک بار پھر یہ ڈسکلیمر دے دوں کہ میری نظر میں اسلامی ہسٹری ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اس میں ایک پرسینٹ بھی سچائی نہیں ہے کیونکہ محمد صاحب کی موت کے بعد امیت خلافت کا دور چلا جو کی کئی صدیوں تک رہا اور پھر اس کے بعد اب باسی سلطنت کا دور آیا اور یہی وہ دور تھا جس وقت حدیثیں کمپلیٹ ہوئیں اور اسلامی ہسٹری کو لکھا گیا اس سے پہلے اسلام کے ثبوت نہیں ملتے ہو سکتا ہے کہ محمد کے نام کا کوئی کریکٹر ہی نہ ہو یا پھر اس طرح سے نہ ہو جس طرح آج بتایا جاتا ہے کیونکہ اس بات کے کافی زیادہ ایویڈنس موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب باسیوں کے دور میں اسلام کو اور زیادہ بڑا چڑھا کر لکھا گیا فیلحال یہ الگ ٹاپک ہے جس پر کبھی بات ہو سکتی ہے مگر جہاں تک بات ہے کربلا کے واقعے کی تو اس کی ساری ہسٹری آج کی اس ویڈیو میں میں اسلام سورس سے دوں گا یعنی اب یہ میری ویڈیو مسلم کے لیے آثنٹک ہے کیونکہ ریفرینسز انہی کی بکس سے لیے گئے ہیں میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پہلے میرا ارادہ اس ویڈیو کو شیعہ بکس کے ریفرینسز سے بنانے کا تھا لیکن شیعہ کی کتابوں میں اتحاس کو ایک روحانی اتحاس کی طرح لکھا گیا ہے اور حسین کے کریکٹر کو بہت روحانی اور بہت گلوریفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے یہاں سے ہمیں جھوٹ کے سیوا کچھ نہیں ملتا لیکن دوسری اور سنی اتحاس کاروں کی کوشش رہی ہے قرآن کے ساتھ باقی اتحاس کو بھی محفوظ رکھنے کی اس لیے سنیوں کی بکس لوجیکل لگتی ہیں اور سچائی کے تھوڑا قریب بھی اس لیے میرے ریفرنسز انہی کتابوں سے ہوں گے لیکن اس کے پہلے جانتے ہیں اتحاس کے کچھ اور فیکٹس مقتل الحسین محمد صاحب کی موت 12 ہجری 632 اسوی محمی سے قتل کر دیا جاتا ہے آج کے وقت میں اس واقعے کو اتنا بڑا چڑھا کر شیعہ کی طرف سے بتا جاتا ہے جیسے یہ منظر خود وہ اپنی نظروں سے دیکھ کر آئے ہیں کوئی بڑا شخص بھی چاہ کر بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں لکھ سکتا حالانکہ کچھ بڑے ایوینٹس وہ بتا سکتا ہے مگر کس وقت کس سے exactly کیا کہا یہ بتا پانا بہت مشکل ہے مگر کربلا میں حسین کے قتل کو اتنا ڈیٹیل میں بیان کیا جاتا ہے کہ اسے بتا پانا ناممکن ہے اگر یہ واقعہ اتنا ہی important ہوتا تو اس کے سچے ہونے کے ایویڈنس بہت پہلے سے موجود ہونے چاہیے تھے خود اگر مسلم کی مانے تو پہلی صدی ہجری تک کسی بھی شخص نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو بیان نہیں کیا خود مسلم کے اکورڈنگ پہلی صدی ہجری سے ہی اسلام کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا گیا تھا اور اس وقت تک کتنے ہی سکولرز اس واقعے کو بیان کرنا ہی بھول جاتے ہیں آج کے وقت میں جو ہمارے پاس سورسز ہیں وہ سب کے سب اب باسیوں کے دور کے ہیں حسین کی موت کے تعلق سے ہمیں ان کی ہسٹری دھائی سو سے تین سو سال کے بعد لکھی ہوئی ملتی ہے یعنی مقتل الحسین عام طور پر مقتل ان کتابوں کو کہتے ہیں جو کسی شخص کی موت کے واقعے کو بیان کرتی ہو اسی لحاظ سے مقتل الحسین وہ کتابیں ہوتی ہیں جس میں واقعہ کربلا کی ہسٹری ریکارڈ کی گئی ہو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی مقتل الحسین ابو مخنف نامی شخص نے 157 ہجری 734 میں لکھی یعنی واقعہ کربلا سے ایک صدی بعد ابو مخنف نے اس کربلا کے واقعے کو بہت ہی شارٹ میں لکھا تھا اور اس کی لکھی گئی یہ ہسٹری قریب چار سے پانچ صدی ہجری تک بچی رہی پھر اچانک سے اس کی باقی کتابوں کی طرح اس کی لکھی یہ کتاب بھی کھو گئی اب کتنے تاجب کی بات ہے کہ اس وقت ریکارڈ کی گئی ہسٹری کھو سکتی ہے مگر اچانک 200 سے 300 سال بعد اس واقعہ کربلا کو اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں لکھ نے جو واقعہ کربلا کو بیان کرا ہے ان سب کا مین سورس ابو مخنف کی مقتل الحسین ہی تھی ال تبری نے واقعہ کربلا سے 200 سال کے بعد اپنے اس کام کو 83 ہجری 923 اسوی کو کمپلیٹ کیا اور اس واقعہ کو بہت ڈیٹیل میں لکھ دیا اور اس کے ساتھ تریسوی کو ابن کسیر اپنے اس کام کو کمپلیٹ کر لیتا ہے یعنی حسین کی موز سے 700 سالوں کے بعد انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے اس لئے یہ ساری کتابیں ابباسیوں کے دور کی ہیں اور اسی وقت اسلام کو انہینس کر گیا خیر اب ہم انہی اسلام سنی سورسس سے اس واقعے کو جانیں گے ان سورسس سے اس واقعے کے بارے میں بتانی کے لئے بہت کچھ ہے مگر ہم کچھ ایسے پہلو پر نظر ڈالتے ہیں جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں کیونکہ انہی واقعوں میں اس جنگ کے راجنے تک پہلو بھی چھپے ہیں حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کے تو اگر تم ان پر کابو پالو تو تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی اور پھر اسی کے ساتھ اغلا خلیفہ یزید بن معاویہ 60 حجری 680 اسوی کو بن جاتا ہے یزید کی ماں محسون شام کے قلبیہ نامی قبیلے کی ایک طرح کی روایتیں ملتی ہیں ایک کے تحت تو یزید کے کریکٹر کو بڑا اچھا بتایا جاتا ہے تو دوسرے کے تحت یزید کو بہت برا شخص بتایا جاتا ہے یزید برا کیوں تھا اس تعلق سے شاید آپ نے اسلامی سکولرز کو بھی کہتے سنا ہوگا کہ یزید شرابی تھا اور کتے پالتا تھا تو اس بنا پر یزید ایک برا شخص تھا اور خلافت کے لائق نہیں تھا مگر کیونکہ یزید کی پرورش عیسائیوں کے بیچ مہوی تھی جہاں شراب پینا لوگوں کی پرسنل چوائس مانی جاتی ہے اور کتے پالنے میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی جاتی بلکہ کتے پالنے والوں کو نرم مجاز مانا جاتا ہے وہی اس کا مقابلہ اگر ہم اسلام سے کریں تو اسلام میں بنا کسی وجہ کے زبرزستی کتوں کو جان سے مارنے کا حکم ہے اور رسول اللہ نے اپنے وقت میں کتنے ہی کتوں کو جان سے بھی مروا دیا تھا اسی کے ساتھ کچھ روایت یزید کے فیور میں ہیں جہاں لکھا ہے کہ جب حسین کو قتل کرنے کے بعد حسین کی گھر کی عورتوں کو جب یزید کے دربار میں لائی گیا تب یزید نے ان لوگوں کو واپس ان کے گھر مدینے بھیجوا دیا اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہیں گلام لونڈی بنا سکتا تھا جیسا کہ قرآن میں اس بات کی اجازت بھی ہے اور جیسے کہ خود محمد صاحب اور علی اور ان کے بیٹے حسن نے بھی کیا ہے یعنی عورتوں کو گلام بنا کر ان سے ہم بستری کرنے والا عمل جو کی یزید کو ان لوگوں سے بھی بہتر شخص کے روپ میں پیش کرتا ہے جسے ہم آج کی ویڈیو کے لاسٹ میں ریفرنس کے ساتھ پیش بھی کریں گے خیر یزید کی خلافت کے وقت سب کے سب اس کی خلافت سے راضی تھے سوائی امام حسین عبداللہ بن زبیر اور تھوڑے سے چند لوگوں کے علاوہ کیونکہ یہ لوگ خود خلیفہ بن چاہتے تھے تو اسی لئے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی یزید نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ تم حسین اور عبداللہ بن زبیر ان لوگوں سے میری بیعت لو جب ان دونوں کو پتا چلا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے اور ان کی بیعت چاہتا ہے اور اسی طرح حسین بھی چکے سے رات کو ہی مدینہ سے مکہ روانہ ہو جاتا ہے مسلم بن اکیل کی حتیہ جس وقت تک یہ مکہ پہنچ پاتے اس وقت تک ہر کو یزید کی خلافت سے واقف ہو چکا تھا حسین بھی بتاتے تھے کہ مکہ صرف حج کرنے کے لئے آئے مگر حج کرنے کے بجائے صرف عمرہ کر کے ہی مکہ سے کوفہ کی طرف چلے جاتے ہیں کوفہ جانے کی وجہ تھی وہاں ان کے والد حضرت علی کے سپورٹرز تھے اور وہ جگے بھی علی کی خلافت کے وقت راج دھانی تھی اسی لئے وہاں کے لوگوں نے حسین کو خط لکھا کہ ہم یزید کے بجائے آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ یزید کے خلاف جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں اس لئے آپ فوراں یہاں آ جائیں کوفہ کے لوگوں کا رویہ یہ جانتے تھے کہ یہ کس طرح حسن کے ساتھ تھے مگر جب اپنے وقت میں حسن نے معاویہ سے سلح کر لی تی تب کوفہ والے بھی خوارجیوں کی طرح حسن کے خلاف ہو گئے تھے اسی لئے حسین کو ان کے بہت سے لوگوں نے جانے سے منع کر دیا انہوں نے وہاں تھے پھر اس نے حسین کے پاس ایک خط بجوایا کہ یہاں کے لوگ آپ کی خلافت سے راضی ہیں اور یزید سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں اس وقت کوفہ کا گورنر نومان بن بشیر تھا اور مسلم بن عقیل کے ساتھ نرمی سے پیش آرہ تھا جب اس بات کی خبر یزید کو پتا چلی کہ اس کی خلافت سے بغاوت کرنے کے لئے مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں اور نومان بن بشیر بھی اسے سپورٹ کر رہا ہے تو اس نے نومان کو ہٹا کر ابن زیاد کو نیا گورنر بنا دیا یہ شخص کٹھور مجاز کا تھا اور اس نے گورنر بنتے ہی مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا اس بات سے انجان حسین اس وقت مکہ میں تھا اور عقیل کا خط پڑھ کر خوش ہو رہا تھا کہ لوگ اس کی خلافت کے لئے راضی ہو رہے ہیں اور پھر یہ اپنے پورے پریوار والوں کو ساتھ لے مکہ سے کوفہ کی طرف جانے لگا اس وقت انہیں بہت سے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی مگر انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی جب حسین مکہ سے کوفہ جانے لگے تب اس وقت ابن عباس نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر یہ نہیں مانے پھر ابن عباس نے کہا اگر تم جاتے ہی ہو تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ مجھے ڈر ہے کہ کہ اسمان کی طرح ہی تم بھی اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل نہ کر دیے جاؤ مگر پھر بھی یہ نہیں مانے اور مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے اس دلیل سے یہاں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر یہ خلافت کے لالچ کے لیے نہیں مانے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ مکہ اور مدینہ میں بھی کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا خیر مسلم بن اکیل کا خط ملتے ہی یہ کوفہ کی طرف چل دیے یہ کوفہ پہنچنے ہی والے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ مسلم بن اکیل کو قتل کر دیا گیا ہے مگر پھر بھی انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اس وقت اگر کوئی سمجھدار شخص ہوتا تو وہ تو اس نے ایک فوج ان کی طرف بھیجی تاکہ وہ انہیں کوفہ آنے سے روک سکیں جب یہ کوفہ نہیں جا سکے تب ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جسے کربلا کہا جاتا ہے باقیہ کربلا اور جب حسین عراق جانے کے لئے روانہ ہوئے تب راستے میں انہیں اپنے بھائی مسلم بن اکیل کے قتل کی خبر ملی جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ حسین کوفہ کے نزدیک پہنچ گیا ہے تو اس نے عمر ابن سعد بن وقاس کو فوج لے کر بھیجوا دیا اور پھر ان دونوں کو ٹکراو اس جگہ ہوا جسے کربلا کہا جاتا ہے اس وقت حسین سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں آپ نے فرما کہ اہل کوفہ نے مجھے خط لکھے ہیں کہ میں ان کے پاس آؤں مگر اب جب انہوں نے مجھے ناپسند کیا ہے تو میں اب مکہ واپس چلا جاتا ہوں مگر لوگوں نے انہیں وہاں سے کہیں جانے نہیں دیا اور چاروں طرف سے گھر لیا اس وقت یزید کی فوج کا کمانڈر عمر ابن ساتھ تھا جو رسول کے ایک بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا ان لوگوں نے جب حسین اور ان کے لوگوں کو گھر لیا تب صرف ایک شرط رکھی کہ تمہارے سوا اب کوئی نہیں بچائے جو اس خلافت سے راضی نہ ہو اس لئے اگر تم یزید کی بیعت کر لیتے ہو تب ہی تم لوگوں کو یہاں سے جانے دیا جائے گا اب یہاں حسین کو مظلوم کہنے والے لوگوں کو اس واقعے کو بھی یاد کرنا چاہئے جب ان کے والد علی نے تلہ اور زبیر کے سر پر کھنجر رکھ کر ان سے اپنی بیعت کروائی تھی یا تو تب تلہ اور زبیر بھی مظلوم تھے یا اب حسین کو مظلوم کہنا منافقت یعنی ڈبل سٹینڈر ہوگا یہاں ایک بات یہ بھی دھیان دی جائے کہ ان لوگوں نے انہیں ترنت قتل نہیں کیا بلکہ ان کے بیعت کرنے کا انتظار کیا اور یہ واقعہ بھی اسمان کے موت کے واقعے کی طرح ہے کہ باغیوں نے اسے ترنت قتل نہیں کرا تھا بلکہ اسے اس کے گھر میں چالیس دن تک قیت کر دیا گیا تھا اور اس کے گھر کے اندر کھانا پانی بھی نہیں پہنچ دیا تھا تاکہ اسمان اپنی قتل کر دیا گیا تھا واقعہ کربلا بھی اسی طرح ہوا تھا یزید کی فوج نے ان پر ترنت حملہ نہیں کیا پہلے انہوں نے ان سے اپنی بات منوانی چاہی جب یہ نہیں مانے تب ان پر پانی بھی بند کر دیا اور جب پانی کے لئے لوگ تلوار لے کر میدان میں آئے تب باتیں لکھی ہیں جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جنگ بنو حاشم اور بنو مئیہ ان دونوں قبیلوں کی آپ سے لڑائی تھی ابن زیاد نے کہا ان کو پانی سے روک دو جیسا کہ پرہزگار اور مظلوم امیر المومنین تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا گیا تھا یہی واقعہ دوسرے کتابوں میں کچھ یوں آیا ہے ان کو نہر تک مت پہنچنے دو ایک پونت پانی بھی وہ نہ پی سکیں جو سلوک مظلوم عثمان کے ساتھ کیا گیا تھا ان دلیلوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یزید کی فوج کوئی اور نہیں بلکی تیسرے خلیفہ عثمان کے پیروکار یعنی سپورٹرز تھے اور یہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں اسلام دعو پر ہو کیونکہ دونوں طرف مسلم سی تھے حسین نے تین باتوں کی شرط رکھی کہا جہاں سے میں آیا ہوں وہی واپس مجھے جانے دیا جائے یا پھر کسی اسلامی ملک کی سرحط پر بھیج دیا جائے تاکہ یہ وہاں جا کر جہاد کریں اور پھر شہید ہو جائیں یا پھر حسین کہتے ہیں کہ انہیں امیر المومنین یزید کے پاس لے جائے جائے تاکہ یہ یزید کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیں اور پھر یزید جو چاہے وہ کرے اس میں ان کی بھی خوش نصیبی ہے اور امت کی بھی بہتری ہے تو ان تین شرطوں کا قارڈنگ حسین نے کہا کہ انہیں کسی اسلام ملکی سرط پر بھیج دیا جائے تاکہ یہ جہاد کریں اب سب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص جہاد کے نام پر اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تب سوائے معصوموں کی جان لینے کے علاوہ کوئی کام انجام نہیں دیتا دوسری شرط میں حسین خود کہتے ہیں کہ انہیں یزید کے پاس بھیج دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے جو چاہے فیصلہ کرے مگر بینا بیعت کے انہیں کہیں نہیں جانے دیا گیا اور آخر میں جب یہ تلوار لے کر نکلے تب انہیں قتل کر دیا گیا انہوں نے ان کی فوج پر حملہ کر اور ان کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا پھر آخر میں ایک تیر ان کے پاس آ کر ان کے سینے میں لگ گیا پھر یہ گھوڑے سے گر گئے اور ان کے سر کو نیزے پر بلند کر کے ابن ازیاد کے پاس بھجوا دیا اس وقت ان کے خیمے کو بھی لوٹ لیا گیا اور کربلا سے کوفہ لے جائے گیا جب بنو حاشم کی عورتوں کو حسین کی شہادت کی خبر ملی تو وہ رونے لگیں اس پر عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ اسمان کی بیوی کے رونے کا بدلہ ہے یہ پر خیمے میں ایک شخص عورت تھے جن کا نام زین عابدین تھا یہ حسین کے بیٹے تھے اس وقت یہ بیمار تھے اس لئے میدان میں جنگ کرنے نہیں آ پائے اور آگے بھی انہیں قتل نہیں کیا گیا یعنی اس وقت صرف وہی لوگ شہید ہوئے جو میدان میں جنگ کے لئے آئے تھے تو یہاں بھی ہمیں یزید کی فوج کا ید گی نیوم کو فالو کرنے کا اچھا اگزیمپل ملتا ہے کربلا کی جنگ کے بعد پھر ان سب کو بندی بنا لیا گیا اور کربلا سے کوفہ لے جائے گیا اور پھر کوفہ بابلے میں اٹھارہ لوگ اپنے اہل بیت یعنی پریوار والوں میں سے اور قریب ساٹھ لوگ اپنے ساتھیوں میں سے لے کر آئے تھے ہم لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یا تو اتاعت اختیار کریں یا پھر قتل پر آمادہ ہو جائیں مگر انہوں نے اتاعت کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کو بہتر خیال کیا تو پھر ہم نے ان پر حملہ کر دیا اور ہر طرف سے انہیں گھیر لیا اور پھر آخر میں انہیں قتل کر دیا یہ سن کر یزید کہنے لگا کہ میں تمہاری اتاعت سے جب خوش ہوتا کہ تم نے حسین کو قتل نہ کیا ہوتا اگر حسین کا معاملہ میرے ہاتھوں میں ہوتا تو میں انہیں معاف کر دیتا خدا رحم کرے حسین پر دمش کے دربار میں جو کچھ یزید نے کہا اس کی کئی الگ الگ روایتیں ہیں لیکن باقی سبھی روایتوں کو چھوڑ کر ہم یہ روایتیں ہی صحیح مان لیتے ہیں کہ جب یزید نے حسین اور ان کے ساتھیوں کا سر دیکھا تب وہ پریشان ہو گیا اور کہا کہ میں حسین کی قتل کے بغیر بھی تم سے خوش تھا اور پھر کہا اللہ کی لانت ہو ابن زیاد پر جس نے حسین کو قتل کر خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین کو ماف کر دیتا اور میں اگر تمہارے مقابلے میں ہوتا تو تمہیں کبھی قتل نہ کرتا اس کے بعد اہل حرم کا داخلہ دربار میں ہوا فاطمہ بنت حسین جو حضرت سکینہ سے بڑی تھی یزید سے کہنے لگیں کہ ہمارا سب چھین لیا کہ میں نے کسی شخص کو یزید سے بڑھ کر اچھا نہیں دیکھا حضرت فاطمہ بنت علی بیان کرتی ہیں کہ جب ہم لوگ کو یزید کے سامنے لے جا کر بٹھائے گیا تب تو اسے ترس آ گیا اور مہربان ہم پر ہوا پھر ایک شخص اہل شام سے یزید کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین یہ عورت مجھے دے دو وہ کہتی ہے کہ موس زمانے میں کم سن یعنی کم عمر کی تھی اور صورت دار تھی یعنی خوبصورت تھی پھر فرماتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بڑی بہن زینب کا آنچل پکڑ لیا یزید نے کہ اس وقت میں یہ حق رکھتا ہوں کہ انہیں جسے چاہوں دے سکتا ہوں مگر پھر یزید انہیں واپس مدینہ صحیح سلامت پہنچا دیتا ہے اب یہاں اگر ہم اسلامی رولز کو دیکھیں تو اٹیک یا ید میں ہاتھ آیا مال جس میں دشمن کی عورتیں بھی اس کا حصہ ہوتی ہیں مال غنیمت ہوتا ہے جو اللہ کی پاک کتاب قرآن میں بھی حلال بتایا گیا ہے اور محمد صاحب سے لے کر ہر اسلام شاسک نے اسے فالو کیا ہے نہ جانے کتنے قبیلوں پر اٹیک کر کے ان کے مردوں کو مار کر بیوی بچوں بہن بیٹیوں کو سیکس سلیو بنایا گیا ہے لیکن یہاں بھی یزید ان سے بہتر نکلا اور ان کی بچی ہوئی عورتوں کو اس نے باعزت مدینہ بھیج دیا کوئی بھی شیعہ سکولر اس بات سے مکر نہیں سکتا لیکن ہاں چادر چھیننے کرو نا ضرور روتے دکھ جائیں گے اس معاملے میں یزید کے ان سے بہتر سلوک کے کچھ اور اگزیمپل دیکھتے ہیں پھر یزید نے ابن بشیر سے کہا کہ ان لوگوں کی روانگی کا سمان جیسے مناسب ہو کر دو اور ان لوگوں کے ساتھ اہل شام میں سی کسی ایسے شخص کو بھیجو جو امانتدار نیک کردار ہو ان لوگوں کے ساتھ سوار کرو اور واپس ان سب کو مدینہ پہنچا دو یزید نے زین العبدین سے کہا کہ اگر تمہیں مدینے پہنچ کر کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مدینے سے مجھے لکھ بھیج دینا پھر یزید نے انہیں کچھ کپڑے دیئے اور یہ لوگ مدینے کی اور روانہ ہو گئے یزید کا بھیجا ہوا شخص ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا اور رات بھر کافلے کے ساتھ اس طرح رہتا تھا کہ یہ سارا کافلہ اس کی نگاہ کے سامنے ہو وہ آگے آگے چلتا جاتا اور جب بھی انہیں وضو کرنے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو اسے کوئی زہمت نہ ہوتی ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہوا بار بار ان کی ضرورت کو پوچھتا تھا اور پھر آخر میں ان سب کو مدینے میں لے کر داخل ہوا حضرت فاطمہ بنت علی نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ سفر میں بہت خوبیوں سے واقعہ ہرہ تھا جو 63 ہجری 683 اسوی کو یزید کی زندگی کے آخری دنوں میں پیش آیا حسین کی موت کے بعد جب اس واقعے کی خبر زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو ملی تب اس نے مدینہ والوں کو یزید کے خلاف بغاوت کرنے کو کہا اور مدینہ والوں کو یزید کی بیعت توڑوا دی اب یہ خلافت کا لالچ دکھائی دیتا ہے جہاں حسین کے والد علی نے زبیر سے زبردستی اپنی بیعت کروائی تھی اسی کے بیٹے نے خلافت کے لیے حسین کا بدلہ لینے کے بہانے یزید سے بغاوت کی خیر مدینہ والوں نے یزید کو ظالم اور بھرا بھلا کہہ کر اس کی بیعت توڑ دی اور اس کے خلاف بغاوت چھیڑ دی اور مدینہ میں یزید کے جو آمل تھے یعنی سرکاری لوگ انہیں شہر سے نکال دیا یزید کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے مسلم بن اقبا کو بارہ ہزار کی فوج کے ساتھ بھیج کر مدینہ میں چڑھائی کر دی اور اسے حکم دیا گیا کہ تین دن تک ان کو واپس سے بیعت کرنے کی دعوت دیتے رہنا پھر اگر یہ لوگ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا اس نے ایسا ہی کیا اور لوگوں کو تین دن تک بیعت کرنے کا وقت دیا شہر بھر میں ہر طرف لوٹ مار کی گئی شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا جس کے بعد دس ہزار لوگ قتل ہوئے اور گھروں کے اندر گز کر تمام عورتوں کی عزت لوٹی گئی جس واقعے کے بعد ایک ہزار عورتیں حاملہ یعنی پریگننٹ ہو گئیں اہل مدینہ سے کہا گیا کہ امیر المومنین یزید کا یہ خیال ہے کہ تمہارا خون بہانہ مجھے گوارہ نہیں اس لئے تین دن تک میں انتظار کروں گا کہ اگر تم لوگ باز آجاؤ اور حق کی طرف رجوع کر لو تو پھر ہم تمہاری سفارش قبول کر لیں اور یہاں سے واپس چلے جائیں گے پھر تین دن کے بعد مسلم بن اقبا نے کہ بتاؤ تمہیں کیا منظور ہے ملاب کرتے ہو یا لڑنا چاہتے ہو مدینہ والوں نے کہا ہم لڑیں گے پھر ان کے ساتھ وہی ہوا جو رسول اللہ کے ٹائم سے ہوتا آیا ہے مدینہ میں لوٹ مار اور مکہ اور مدینہ میں اسی طرح قتل عام کیا گیا اور پھر انہی فوجوں نے آگے چل کر کعبے کو بھی جلا دیا تھا وہ بھی حسین کے مرنے کے ترند بعد ہی پھر مدینہ میں قتل عام کرنے کے بعد انہوں نے مکہ کی طرف روک کیا کیونکہ ادھر بھی لوگوں نے حکمرانوں نے ہی حکومت کے چکر میں سے کام انجام دی خیر یزید نے یہ دونوں جنگیں فتح کر لی تھی اور پھر اس کے کچھ سمیں بعد یزید اپنی ذاتی بیماری کی وجہ سے 64 حجری 683 اسوی کو مر جاتا ہے مختار کا واقعہ یزید کے مرنے کے بعد کافی وقت اتنے بھی لوگ حسین کے خلاف تھے انہیں چن چن کر جان سے مارنے لگا مختار لوگوں کو مارنے کے بعد ان کا کٹا ہوا سر زین العابدین کے پاس بھیجواتا تھا اور زین العابدین مختار کے لیے دعا کرتے تھے جب مختار نے حسین کا بدلہ لینے کے لیے کافی تعداد میں لوگوں کو مار دیا تب لوگوں نے مختار کے خلاف بھی بغاوت کی اور اسے اور اس کے خاندان والوں کو بھی قتل کر دیا یعنی جو شخص بدلہ لینے کے لیے خون وگارت کر رہا ہے اس کو بدلے کے تحت قتل کر دیا گیا مختار نے اپنے ساتھ قریب چھے ہزار لوگوں کو اس کام میں جمع کیا تھا اور ان چھے ہزار لوگوں کو بھی بھیڑ بکری کی طرح قتل کر دیا گیا یعنی اس پیسفل مذہب کی ہسٹری کتنی پیسفل رہی ہے اس کی مثال بھی دینا شاید مشکل ہے مختار کے تعلق سے ایک بات اور مشہور ہے کہ اس نے سب سے اتنی نفرت تھی اس کی مثال اس بات سے ملتی ہے کہ جب اباسیوں کا دور آیا تب انہوں نے بنو امیہ کے صرف دو خلیفاؤں کو چھوڑ کر باقی سب خلیفاؤں کے جسموں کو قبروں سے نکال نکال کر انہیں جلا دیا تھا عجب مزاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ اللہ ما اقبال کا یہ شیر بہت کچھ کہ جاتا ہے اسلام اتحاس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اسلام کا اتحاس کوئی روحانی نہیں بلکہ ستہ کے لالچ میں ڈوبے اسلام خلیفاؤں کے آپ سیر راج نیتک لڑائیوں کا تحاس ہے خود یہ لوگ بھی اپنے مذہب کو اتنا سیریس ری فالو نہیں کرتے تھے مگر آج کل کے موڈن زمانے میں بھی بچپن سے ہی لوگوں کا مائنڈ واش کر کے انہیں مذہبی بنا دیا جاتا ہے شیعہ بچوں کے دماغ میں بچپن سے اہل میں رو پیٹ کر بتاتے ہیں جو کبھی سکتہ کے لالچ پہ آپس میں ہی لڑ بھل کر مر گئے تھے ان کے لئے رویا جاتا ہے جنہوں نے دوسرے مذہبوں پر اٹیک کر کے ان کے مردوں کو قتل کیا تھا ان کی بیوی و بچوں کو غلام بنایا تھا اور ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ بھی کیا تھا شیعہ لوگ بھلے ہی سننی لوگوں کی حدیثیں نہ مانتے ہوں اور ان سب باتوں کو غلط بتائیں لیکن قرآن کا کیا قرآن تو ہر مسلمان مانتا ہے اور یہ گلام بنانے کی برائی قرآن سے بھی پتا چلتی ہے اور جہاں تک بات واقعہ کربلا کی ہے تو پہلے اسے اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا تھا خود عرب ملکوں میں بھی اس واقعہ کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دی جاتی صرف انڈیا اور پاک کے شیعہ کی بنائی گئی ایک سٹوری اور ان کی دیکھا دیکھی اب سننی مسلم بھی اسے سیریسلی لینے لگے جب خلافت کے لالچ میں لڑی گئی نہ کہ اسلام کو بچانے کے لئے اتنا ہی نہیں اس کے کچھ سال بعد مکہ مدینہ اور کعبے پر حملے کیے گئے تھے اور حسین کی مزار کو بھی کتنی ہی بار خود مسلم حکمرانوں نے ہی توڑوا دیا تھا یہ قبیلوں کی جنگیں یوں ہی چلتی رہی اور مذہب کے نام پر خون بھی یوں ہی بہت رہا اور آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسلام تو امن اور چین کا مذہب ہے تو یہ تھا اس سریز خلافت کا خونی کھیل کا لاسٹ اپیسوڈ اس سریز کے سبھی اپیسوڈ میں محمد صاحب کی موت کے بات سے لے کر کربلا اور اس کے بعد کے اتحاس کو اسلام کتاب سے سمجھا اب آگ اس سریز پر میں کیون اے ویڈیو لاؤں جس میں اس خلافت اتحاس سے ریلیٹڈ آپ کے سوال لیے جائیں جیسے کافی لوگ نے پہلی ویڈیو میں یہ کمنٹ کرا تھا کہ رسول تو امی یعنی انپڑ تھے تو مرتے وقت وسیعت کیسے لکھ سکتے تھے حلان کی رسول امی تھے یا نہیں اس بات کو میں پہلے ہی اپنے ویڈیو کے ایک ایک سوال ہیش خلافت کیورڈ کے ساتھ کسی بھی خلافت ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوال پوچھیں اور اور اگر ویڈیو لائک سوال ہوئے تو بہت جلدی اس پر Q&A ویڈیو لے کر ملیں گے تک تک کیلئے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں پاکھنڈ اور کٹ ٹرطہ سے بچیں اور آزاد خیال بنیں جہ ہند سائنس آفیز موسیقی